اے آشقوں کا پیشوا رزا 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 رسول پاک کی عصا رزا 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 رسول پاک کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیك يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ مدری چینل کے ناظرین پروگرام زوقِ نات سیزن ٹین کے فائنل پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں یہاں پر ماشاء اللہ حاضرین بھی ہیں اور ناظرین بھی ہیں الحمدللہ رضا رضا کرتے کرتے یہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور الحمدللہ آج فائنل مقابلہ آپ دیکھیں گے عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی کے عرص مبارک کے موقع پر مدری چینل پر یہ کاوش اور یہ ذوق نات بڑھانے کا انداز آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں بلا شبہ عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی ایک ایسی عظیم ہستی ہے آپ کی فتاوہ جات آپ کے قرآن پاک کے ترجمے آپ کی تفسیریں آپ کی دیگر علوم کی مہارت ہے اپنی جگہ پر لیکن جو نات پر آپ کی مہارت ہے نات پر جو آپ کا عبور ہے اور جو آپ کے اشار سے عشق کے دریہ پھوٹتے ہیں یہ اپنی مثال آپ ہیں اور اردو زبان میں شائروں کا امام آپ کو مانا جاتا ہے جتنے بھی آپ کے بعد شعارہ گزرے جتنے بھی نات لکھنے والے گزرے سب نے آپ کو فالو کیا آپ کے طرزوں کو آگے بڑھایا اور آپ کے طریقے کو جو ہے وہ دنیا میں عام کیا الحمدللہ عالی حضرت رحمت اللہ علی کا کلام ایک پینٹنگ کی طرح لگتا ہے ایک پینٹنگ ہے جس میں عالی حضرت نظر آتے ہیں اس میں عالی حضرت کی تصویر آپ کی شخصیت نظر آتی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرہ سے لے کر یہ ختم ہوتا ہے پہلا جو آپ کا ہدای کے بخشش کا حصہ ہے ختم ہوتا ہے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شائری کی حوص نہ پروا روی تھی کیا کیسے کافی یہ تھے یہاں پر یہ پہلا حصہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور اس میں بھی اظہار ہے اس بات کا کہ مجھے شائری کی کوئی پروا نہیں ہے مجھے اپنے محبوب کی پروا ہے مجھے یہ پروا ہے کہ میرے آقا خوش ہو جائیں دوسرا حصہ ادائی کے بخشش کا شروع ہوتا ہے پارسی کلام سے اے میرے جام پلانے والے اے میرے ساقی ذرا جام گھما کر مجھے بھی دیجئے میں بھی پینا چاہتا ہوں اور یہ ختم ہوتا ہے آلہ حضرت کا بڑا خوبصورت کلام انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے اور اس کا اختتام ہے یہ ہیں حی عبدی ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے آپ آلہ حضرت کی کوئی بھی کلام کو اٹھا لیجئے میں نے تو دونوں حصوں کے پہلے اور آخری شعر کو پڑھ کر سنانے کی کوشش کی آپ آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی شائری کا کوئی بھی کلام اٹھا لیجئے وہ ایک فن پارا نظر آئے گا آپ کو لگے گا کہ یہ کسی بہت بڑے شائر نے لکھا ہے اور جو جتنا بڑا عالم جتنا بڑا مفتی جتنا قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والا پڑے گا وہ جانے گا کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک ایک شیر میں قرآن و حدیث کی روشنی اور خوشبو نظر آ رہی ہے اور اسی لیے کہا تھا نا داغ دیلوی نے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں یقیناً آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شائری ایسی ہی ہے کہ سکھے بٹھا دیئے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و عطا کی بات آتی ہے تو پورا کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بتحا تیرا اس پر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ اتنی زبردست حضور علیہ السلام کی جود و سخاوت پر کلام اور ایسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ جب حضور پاک کی شفاعت کی بات آتی ہے تو لکھتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے جب حضور علیہ السلام کے وجود پاک کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کہیں پر حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں ایڑی پاؤں کے پچھلے ایسے کو کہتے ہیں عرش کی آنکھوں کی تاریں ہیں وہ خوشتر ایڑیاں جب گیسو کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں چمن تیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو جب حضور علیہ السلام کی مبارک گالوں اور رخصار کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض اور کوئی عاشق تڑپتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں کب دامن مصطفیٰ میں لپٹ کر وابستہ ہو کر جنت کی خوشبویں لوٹوں گا جنت میں پہنچ جاؤں گا اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں لطف ان کا عام ہوئی جائے گا شاد ہر ناکام ہوئی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے اب آلہ حضرت کی کوئی بھی شائری اٹھا لیں کوئی بھی کلام اٹھا لیں آپ کو عشق رسول کا ایسا خزانہ نظر آئے گا اور ایسی ایسی پیاری پیاری باتیں ایسے عجیب خیالات ایسے اونچے مقالات آپ کو نظر آئیں گے جو یقیناً آپ کے امام ہونے پر دلالت کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر اور آپ کی دامن پر استقامت اتا فرمائے آج ذوق نات کا فائنل ہے انشاءاللہ الكریم جو کہ اسلام آباد اور ملتان کی ٹیموں کے مابین ہونے جا رہا ہے مدینہ الولیہ ہے ملتان شریف اور اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے ماشاءاللہ دونوں کے ذوق نات کا مظاہرہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے اور آج منچ پر دیکھیں گے کہ کون فائنل جیت کر مدینہ شریف کا ٹکٹ حاصل کریں گے تینوں اور دوسری ٹیم کو بھی انشاءاللہ جو ٹیم پیچھے رہ جائے گی آج انہیں بھی آلہ حضرت کی پچیسویں کی نسبت سے تینوں کو پچیس پچیس ہزار کے گفٹس اور انہیں انامی رقم یہ دی جائے گی مدینی چیک کی صورت میں آج کے پروگرام میں ملتان اور اسلام آباد کی ٹیموں کا مقابلہ ہوگا ذوق نات کے فائنل میں اور امیر اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد علیہ السقادری صاحب کا زبردست پیغام ہے جو کہ ذوق نات کے ویورز کے لیے اور ان دونوں ٹیموں کے لیے آیا ہے چلتے ہیں آج کے پروگرام میں کون سے سیگمنٹس ہیں آپ کو سکرین پر دکھائیں جس طرح سے پچھلے مقابلوں میں ناتیا مقابلے اشار کے مقابلے کرتے کرتے ہمارے یاشکان رسول یہاں تک پہنچے اور یہ سیگمنٹس ہیں وہ جن سے آج اشار میں جوابات دینے ہیں سوالات نہیں ہوتے اس مقابلے میں اشار ہوتے ہیں اور اشار میں ہی پوائنٹس لینے ہوتے ہیں اشار ناتیا منقبتیا حمدیا سنانے ہوتے ہیں بیت بازی شائع سے شعر ناتے ہی ناتے محاور رضا کی زبان سے اور ایک سیگمنٹ کا اضافہ کیا ہے صرف فائنل کے لیے سمارٹ چوئیس ہمارے ناظرین کی ایک کثیر تعداد نے اس کی فرمائش بھی کی تھی کہ اس بار آپ نے اس کو پورے سیزن میں نہیں لیا تو ہم نے فائنل میں اس کو لیا سمارٹ چوئیس بڑا زبردست اور دلچسپ یہ راؤنڈ ہوتا ہے اس کے بعد پہلے تولو بعد میں بولو اور آخر میں سوچ سمجھ کر پر بزر راؤنڈ پر مقابلے کے اختتام ہوگا آپ دیکھیں گے آپ کا ذوق نات بڑھے گا ملتان اور اسلام آباد کی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں یہ فائنل میں اور ان سے پہلے چھے ٹیمیں یہ الیمنیٹ ہو چکی کراچی ہیدر آباد کوئٹا ملتان یہ گروپ اے تھا گروپ اے سے فائنلی ملتان پہنچ سکے ہیں اور یہ کچھ تیہ نہیں تھا کہ ہر گروپ سے کوئی ایک فائنل میں پہنچے گی یہ تو ان کے لکھ ہیں کہ ایک الگ الگ گروپ سے دونوں آئی ہیں دوسرے گروپ میں اسلام آباد لاہور فیصل آباد اور گجنہ والا کی ٹیمیں تھیں اور ما شاء اللہ دونوں ٹیمیں بہت زبردست ہیں لیکن حیرت یہ ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں وہ ہیں کہ جو اپنا ایک ایک مقابلہ پیچھے راؤن ون میں اچھا آپ لوگ راؤن ٹو میں اور آپ لوگ راؤن ون میں ہار گئے تھے جیت نہیں سکے تھے لیکن آپ لوگ جو ہے آگے انہوں نے بڑی اچھی کوششیں کی اور مقابلے کو جیتا اور وہ ٹیمیں جنہوں نے ایک بھی مقابلہ نہیں ہارا تھا وہ بہرحال سمی فائنل میں پیچھے رہ گئے تو یہی ہوتا ہے زوکے ناد ایک پوائنٹ بھی جو زیادہ لے لیتا ہے اسی کو جیتنے والا قرار دیا جاتا ہے آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ ملتان کی ٹیم نے سمی فائنل میں جب کراچی والوں سے مقابلہ کیا وہ مقابلہ کیسا رہا اور کس طرح سے یہ فائنل میں پہنچے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں پھر اسلام آباد کی ٹیم کا مقابلہ بھی آپ کو فیصل آباد کے ساتھ جو دوسرا سمی فائنل ہوا تھا وہ بھی دکھائیں گے پہلے دیکھتے ہیں ملتان اور کراچی کے سمی فائنل کی کچھ جھلکیاں تاکہ آپ کی یاد داشت جو ہے اور ریکال ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے مقابلے کیے تھے اور آج بھی ان کا زوک پھر اور بڑھ جائے جی دکھائیں ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام زوکے ناد سیزن ٹین آج ہمارے ساتھ کراچی اور ملتان کی ٹیمیں ہیں اور یہ آج مقابلہ کریں گے چھے سیگمنٹ سے گزرنا ہوگا اور چھے سیگمنٹ میں سے جو زیادہ پوائنٹس لیں گے انہیں آگے بڑھنے کا یا فائنل میں جانے کا موقع ملے گا کراچی رے سے رزا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یاغوس سی سانیہ سنائن ہے بو بکر خدا میرا گوا حق مقدم کرے پھر کیوں ہوں مؤخر صدیق پہلا راؤنڈ گزر چکا اور پندرہ پندرہ پوائنٹ لیے گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ہے ایسا رعب ایسا دب دبا فاروق آزم کا حسن رضا خان امیر السنت مولانا ریاض قادی صاحب کا شہر ہے سلاسل مسائب کے عبرو سے کاٹو کہاں تک مسائب گوارہ کرو میں مصطفی رضا خان نوری رزا 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 وہی نور کراچی نے پہلے بیل بجائی ہے وہی نور حق وہی زل رب ہیں انہی کا سب ہیں انہی سے سب ہیں انہی کے ملک میں دو جہاں آپ کے ٹائم ختم ہو گئے آپ صحیح نہیں پڑ سکے تیرے قدموں ملتان نے اس بار جلدی کی ہے دیکھیں سوچ سمجھ کر شہر پڑھتے ہیں کہ نہیں ملتان کی ٹیم نے ماشاءاللہ بڑا اچھا مقابلہ کیا تھا کراچی والوں سے کچھ غلطیاں آخری میں ہوئیں اور شروع میں تو بہت زبردست دونوں چلتے رہے بارال آخر میں ہی ٹویسٹ آتے ہیں اب چلتے ہیں اسلام آباد کی ٹیم کا جو سیمی فائنل میں مقابلہ تھا فیصل آباد کی ٹیم کے ساتھ اس کی کچھ جلکیاں دیکھیں ناد سیزن ٹین میں آج ہے مقابلہ اسلام آباد اور فیصل آباد کی ٹیموں کا جو کہ زوق ناد کے فائنلس بننے والے ہیں کون سے سیگمنٹس ہیں جن سے گزرنا ہے جن میں اشار کی جوابات دینے ہیں عشق مولا میں ہوں ہوں بار کنار دامن یا خدا جلد کہیں آئے بہار دامن عالی حضرت کا شعر ہے شروع کریں گے آپ نون سے نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں دانا دانا میرے حضور کا ہے میرے حضور کا ہے سبحان اللہ یہ یہی کہتی ہے بلبلے باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واسف شاہِ خدا مجھے شوخیت ہے میں رضا کی قسم بتائیے آلہ حضرت نے اس محاورے کا استعمال کس شعر میں کیا تلواروں کا سر جھکانا پہرے تسلیمِ عالی میدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے میرے آقا کے در پر ماتھیں گس جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے کون سا شعر ہے وہ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھیں گس جاتے ہیں سرداروں کے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے شعر ہے اللہ کی رحمت جی فیصلہ بات بیل تھوڑی جلدی بجائی ہے سنا نہیں ہے آگے اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو سوچ لیں آپ نے دو لفظ سنے ہیں اللہ کی رحمت اور آپ نے بیل بجائی ہے اور آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے بند جب اسلام آباد کی ٹیم نے پہلے بیل بجائی بند جب خوابِ اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تراجلوائے زیبائی ہو اسلام آباد فائنل میں جا چکے ہیں الحمدللہ ذوق نات بڑھانے والا آشکان نات کا یہ پسندیدہ پروگرام آپ دیکھتے رہے پورا ماہ سفر المظفر تقریباً ہم کوشش کرتے ہیں کہ آلہ حضرت کی تعلیمات بھی بیان کرتے رہیں اور آلہ حضرت کی زندگی کا جو اتر ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ میں زندگی گزارنا اس کو ناتوں کی صورت میں ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں اور ہمارے ناظرین اس سے پسند کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ذوق نات سیزن ٹین کا فائنل آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرینوں پر ہمارے ساتھ ملتان اور اسلام آباد کی ٹیمیں ہیں ما شاء اللہ ویسے تو تین تین بار یہ مقابلے میں آ چکے اور ہم ان سے کئی باتیں کرتے رہے آج پھر ایک بار اپنا تعرف کروائیے ملتان کی ٹیم محمد کاشفت تاری کاشفت تاری ما شاء اللہ علی حسنت تاری محمد شاہدت تاری ما شاء اللہ تینوں باہ ذوق ہیں ذوق نات رکھتے ہیں یہاں تک پہنچے ہیں good luck ملتان میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کیا جی الحمدللہ کیا اطلاعات ہیں کئی جگہوں پر اشتماعی طور پر دیکھا جا رہے ہیں ما شاء اللہ ملتان والے خوش بھی ہوں گے خوش بھی ہے دعائیں بھی دے رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے جو چھے رہ گئے ہیں چھے مدینہ جائیں سب کے سب جائیں جتنے بیٹھے ہیں سب جائیں صرف آپ چھے کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ کرے جسب جائیں جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر آپ کے پیچھے پیچھے کافلہ آپ لے کریں مرشد کے پیچھے پیچھے جائیں میرے پیچھے کیوں جانا ہے جی اسلام آباد کی ٹیم احمد رزا مدنی ما شاء اللہ مکار احمد الطاری عمر بلال الطاری ما شاء اللہ یہ تینوں بھی بہت زبردست مقابلے کرنے والے نظر آئے اشار پر نظر اور شاعر پر نظر ما شاء اللہ اسلام آباد ویسا بھی پورے پاکستان کی نمائندگی ہے دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں آج اسلام آباد میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے دوست احباب جی دیکھا جائے اطلاعات ہیں آپ کو جی الحمدللہ جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں آپ دوسروں کو بھی دکھائیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر شیئر کا آپشن ہوتا ہے شیئر کر دیں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کیا کریں یہاں پر بھی حاضرین موجود ہیں انشاءاللہ یہ بھی سبحان اللہ کہہ کر اور اللہ کا ذکر کر کے خوب نیکیاں لے کر آج جائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس میں دونوں ٹیموں کو شیئر کے آخری حرف سے اشار سنانے ہوتے ہیں یہاں پر حاضرین بالکل سائلینس ماہور لکھیں گے اور غور سے سنیں گے سن کر سبحان اللہ کہیں گے غلطی ہو تو آپ نے توجہ نہیں دلانی کچھ بھی معاملہ ہوگا تو وہ ہماری مجلس دیکھیں گے آپ صرف ذوق نات کو انجوائے کریں شروع کریں گے پہلا راؤنڈ نعروں کے جواب مضبوط ہونے چاہیے نعرہ لگائیے فیضانِ رضا ماشاءاللہ پہلا راؤنڈ ہے بیعت بازی بیعت کہتے ہیں شعر کو بازی یعنی گھمانا بیعت بازی یعنی شعر کو گھمانا یہ آسان کر دیا میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شعر میں پڑھوں گا اس کے آخری حرف سے ملتان والے اس کے آخری حرف سے اسلام آباد والے اور اس چین کو کنٹینیو رکھیں گے اور اسے بنائیں گے بازی یعنی گھماتے رہیں گے اور سات منٹ تک انہیں لے کے چلنا ہوتا ہے ایز یوزول اور دیکھیں آج کیسے اشار سننے کو ملتے ہیں فائنل ہے تو اشار بھی فائنل جیسے ہو سکتا ہے لانے وہی ہیں جو ہمارے بزرگوں کے ہیں کہیں باہر سے تو لانے نہیں ہیں ہمارے پاس جو اشار ہیں وہ وہی ہیں جو فیضان رضا سے ہمیں حاصل ہیں الحمدللہ ہم کسی گانے کو کسی فاسق و فاجر کی باتوں کو تو یہاں بیان نہیں کرتے اور ایک مسلمان کو اس سے تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے نہ انہیں گنگنانا پڑھنا چاہیے پہلا شعر ہے توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگوں ناتِ نبی لکھنے کو روحِ قدس سے ایسی شاخ جی سات منٹ کا ٹائم شروع چکا ہے ملتان والے ہر بار پچیس سیکنڈ کا ٹائم بھی ہوگا جواب دینے کے لئے خے سے پڑھیں گے ملتان خدارہ نا خدا آدے سہارہ ہوا بگڑی بھور حائل ہے یا غوث ہوا بگڑی بھور حائل ہے یا غوث سے سے پڑھیں گے اسلام آباد والے سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نشائری کی حوث نہ پروا روی تھی کیا کیسے کافیے تھے سبحان اللہ جی یا سے پڑھیں گے ملتان یادِ طیبہ سے بسا دیجئے سینہ میرا عرض یہ شہرِ کراچی سے ہوں لائے یا غوث یا غوث المدد جی سے سے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصلُ الاصول بندگی استاج ور کی ہے سبحان اللہ یہ دوبارہ یہ یہ تیری چمپی رنگت حسینی حسن کے چاند صبح دل ہے یا غوث یہ تیری چمپائی رنگت چمپائی رنگت حسینی حسن کے چاند صبح دل ہے یا غوث رنگتے اصل یہ رنگتے حسینی ہے حسینی رنگت یعنی غوث پاک کی خوبصورت رنگت اور آپ کی مبارک چہرے کی بات ہو رہی ماشاء اللہ جی سے سے پھر پڑھیں گے اسلام آباد والے آپ کو یہ سے پر آج کچھ دشواری میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں سمردہ عن عبی بکر وعن عمرہ وعن علی وعن عثمان عزیل کرامی وقار بھائی اس کو مل کے پڑھوائیں سب پڑھتے ہیں یہ والا شہر سمردہ عن عبی بکر وعن عمرہ سمردہ عن عبی بکر وعن عمرہ ماشاء اللہ سبحان اللہ میم سے ملتان مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یاغوث اولیہ کا تجھے سلطان بنایا یاغوث سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی اس سے چوتھا شہر ہے سنا سروتے بے سروتان قوتے بے قوتان اے پناہے بے قسان اے غمزدہ امداد کن بڑا مشکل شہر سنایا ہے نون سے نہ کیوں عرش سانی تیری منزل ہو کہ عرش حق تیری منزل جاغوث ماشاء اللہ سناے نبی مدہت غوث آزم کہیں ہے گلاب اور کہیں یاسمن ہے کہیں ہے گلاب اور کہیں یاسمن ہے پھولوں کے نام ہیں یہ ماشاء اللہ یہ کوئی اور حرف بھی آ سکتا ہے یا سے پر ہی لانا ہے نتیجہ حد اوسط گرد نبی سے آخذ اور امت پہ فائل ادھر فائل ادھر قابل ہے یاغوث واہ 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 سبحان اللہ ادھر فائل ادھر قابل ہے یاغوث سے سنا مقصود ہے اسلِ غرز کیا غرز کا آپ توں کافل ہے یاغوث ارضِ غرز کیا اسلِ نہیں آپ اس پڑھ دیں ارضِ غرز کیا غرز کا آپ توں کافل ہے یاغوث واہ 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 غرز کا آپ ہی کافل کافل کہتے ہیں کہ فائلت کرنے والے کو یعنی جو بھی میری مراد ہے اسے آپ ہی پورا کریں گے یاغوث اور میں تو بس آپ کی تعریف کرتا رہوں گا باقی میری حاجتیں آپ سے کیا مانگنی آپ کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے جی ملتان سانی اسنین ہے بو بکر خدا میرا گواہ حق مقدم کرے پھر کیوں ہوں مؤخر شدیق ماشاءاللہ قوف جب آپ سا پہ دیں گے تو ظاہر ہے یہ نہیں دے سکیں گے قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یاغوثِ آزم یاغوثِ آزم پڑی اس کو ترز میں پڑی عزت عمر بھلال بھائی قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کیا خوب اللہ کی عطائیں ہیں اپنے محبوبوں پہ جی ملتان مالک کے کچھ بشر کے کچھ جن کے ہیں پیر تو شیخِ عالی و سافل ہے یاغوث تو شیخِ عالی و سافل ہے یاغوث سے سے دو منٹ ابھی باقی ہیں سے کے ڈبے میں ابھی کچھ بچائے فنائے محمد کی دولت ملی ہے مقدر سے یہ سعادت ملی ہے مقدر سے یہ سعادت ملی ہے واہ یا سے پڑیں ملتان یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یاغوث ہر ایک تیری طرف مائل ہے یاغوث چلیں جی اسلام آباد والے اب پریشانی میں آتے لگ رہے ہیں تیرا سیکنڈ اب تک بیعت بازی میں کسی ٹیم نے بازی ہے سنا لکھنی ہے محبوبِ خدا کی خدا ہی ان کی عظمت جانتا ہے بہان اللہ خدا ہی ان کی عظمت جانتا ہے جواب دینا بھی کمال ہے سا پر چلیں جی سے پر انہوں نے یہ دیا ہے آپ یا آخری ایک منٹ باقی ہے یہی کہتی ہے بلبلے باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واصف شائعہ ادا مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم آج فائنل ہے یہ والا شہر یہی کہتی ہے بلبلے باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان ہشترین باغ جینا خی Peniel شہ شہ یہ مجھے شوخی قبع رضا کی قسم مجھے شوخی قبع رضا کی قسم چلیں جی آخری جواب دیں گے اسلام آباد والے میم سے شعر پڑیں گے اور پھر بیعت بازی مکمل ہو جائے گی میں تو کیا چیز ہوں خود صاحبِ قرآن کو شہا لاکھ مسحف سے پسند آئی بہارِ عارض لاکھ مسحف سے پسند آئی بہارِ عارض ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے بہت اچھے اشار سنائے اور غلطی ہوتے ہوتے آخر میں جواب آ ہی جاتے تھے اور دونوں ٹیموں نے غلطی نہیں کی تو پندرہ پندرہ پوائنٹ دونوں نے حاصل کر لیے اور بڑے زبردست اشار سننے کو ملے دونوں کے لئے کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہاں پر بھی عاشقان رسول کی کثیر تعداد ہے اور انہیں بھی انعامات تحائف ہم دیں گے انشاءاللہ آلہ حضرت کا شعر میں پڑھتا ہوں دیکھیں کون اس میں اگلا مصرہ پورا کرتا ہے جو مصرہ پورا کرے اسے ربی الاول کے لئے نیا سوٹ پیس دینا ہے ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ پھر سلوائیں نہیں آپ پیارا سا سفید لباس پہنے تو مدینہ مدینہ آلہ حضرت کا شعر ہے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے کوئی پورا کریں جن کو ابھی تک موقع نہ ملا ہو پچھلے سیزنز میں مقابلوں میں تو ان کو دیں تو اچھا ہے پڑھیں عجب کھانے غررانے والے نہیں جی آپ نے جواب یہ منکر عجب کھانے غررانے والے ان کو پیارا سا سوٹ پیس توفہ میں پیش کیا جائے ماشاءاللہ سبحاناللہ ضرور کہتے رہیے جو بھی جواب دیتا ہے بڑی احمد کر کے دیتا ہے چلیں عالی حضرت کا شعر پورا کریں جو پورا کریں گے ان کے لئے پیارا سا سوٹ پیس کا توفہ عالی حضرت کا شعر ہے تھوڑا سا مشکل میں گدہ تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا سب کے لئے تو آسان نہیں ہوتا بچے سے لے لیں تو اور اچھا ہے بچے کو پھر جی ماشاءاللہ نور دن نونا تیرا دے ڈال ست کا نور کا ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے سبحاناللہ ان کو پیارا سا سوٹ پیس توفہ میں پیش کیا جائے قبول فرمائے ایک اور سوال عالی حضرت کا شعر میں پڑھوں گا دیکھیں اسے کون پورا کرے گا اس کو پورا کروکری کا سیٹ دے دیں عالی حضرت کا شعر پورا جو کریں وہ بیت بازی پہ ہونا چاہیے چلیں دے دیں نا ابھی آج تو فائنل لینا دے دیں عالی حضرت کا شعر تھوڑا سا مشکل ہے مگر جو دیں ان کو پھر اتنا بڑا گفٹ ہے لحد میں عشق رخشاہ کا داغ لے کے چلیں کوئی ہے جو پورا کریں اب تک موقع بھی نہ ملا ہو اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلیں پورا ذرا پڑھیں نا شروع سے لحد میں جب بھی جواب دیں تو پورا پڑھنا زیادہ بیوٹی فل ہو جاتا ہے لحد میں رخشاہ مصطفی کا داغ لے کے چلیں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلیں تو مہار اللہ اس میں چراغ سے کیا مراد ہے آپ کو علم ہے کچھ اشارتا ڈاڑی شریف ڈاڑی شریف سبحان اللہ ان کو پیارا سا کروکری کا سیٹ توفہ میں پیش کیا جائے چلیں جی قبول فرمائیے اور ایک اور سوال ایک اور سیٹ دیتے ہیں چلیں جی آلہ حضرت کا شیر جو پورا کر دے تھوڑا سا مشکل ہے ٹھیک ہے جو پورا کرے گا اس کے لئے لے آئیں بھائی گفٹ لے آئیں آلہ حضرت کا شیر ہے موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرابہ ناب کوئی پورا کرے گا تھوڑا سا مشکل ایک 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 عاشق کے رسول نے ہاتھ اٹھائے آلہ حضرت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ موت کے بارے میں سنائے کہ زہر کی طرح ہے بڑی تکلیف دے ہے موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرابہ ناب پورا کریں گے آپ شروع سے پڑھیں موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرابہ ناب کون لادے مجتلوں کا غسالہ تیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا بھائی محمد منیبتاری مونیبتاری بھائی بہت زبردست شیر پڑھا آپ نے یعنی توفہ پیش کریں گے ماشاءاللہ پیارا سا توفہ پیش کیا جائے اس شیر کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی طلبوں کا دھوان غسالہ کہتے ہیں جس سے پاؤں دھلا ہو وہ مجھے مل جائے میں پینوں تو موت کی تکلیفیں دور ہو جائیں گے مونیب بھائی مونیب بھائی ویل دن ماشاءاللہ آئیے چلتے ہیں مدری چینل کے ناظرین شیر یعنی چیز اس باکس میں سے چیزیں نکلتی رہیں پورے سیزن میں مزے مزے کی اور ہمارے ٹیموں نے جوابات دیئے اشار سنائے کبھی اشار سنائے کبھی نہیں بھی سنائے ہر شیر کے سنانے پر پانچ پوائنٹ ملتے ہیں اور آج بھی انہیں شیر سنانا ہے اور جو آئیں گے وہ پچیس سیکنڈ کے اندر اس شیر سے شیر سنائیں گے اور وہ شیر اس شیر میں آنی چاہیے کون آرہا ہے ملتان کی ٹیم سے چلیں جی آئیے علی بھائی یہ کیا ہے شہد شہد ہے چلیں جی شہد نکلا ہے شہد سے شیر سنانا ہے ملتان کی ٹیم نے ایسا شیر جس میں شہد آئے میٹھا میٹھا کوئی شیر ہو سنائیے اور طرز میں سنائیے پڑھیں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے شہد شوہر کش شوہر کش ہاں بھائی شوہر کش ہے محمود بھائی یا شوہر کچھ اور ہے شوہر کش شوہر کش یہ پڑھنے شوہر کش جواب کیا مانے کش مانے شوہر کو مارنے والی کش مانے شوہر کو پالنے والی بڑا فرق ہے دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے ہی ماننے پیار کرنے والے محاورتاً شوہر کا کہ اسے ہی مار ریالتی ہے ایسی دایا نیالہ حضرت نے بڑی پیاری نصیت کی اور جواب درست دے دیا ہے آئیے اسلام آباد کی تیم سے دیکھیں کیا نکالتے ہیں آپ اس ڈبے سے اس باکس سے جو چیز نکلے گی اس پر انہوں نے شعر پڑھنا ہوگا پچیس سیکنڈ میں اور طرز میں مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ اگر شعر یاد آ گیا تو بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کرنا چاہیے ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ پڑھ کے چیز بھی نکالیں زمزم زمزم شریف ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت ہے پینے کی زمزم پی کے جو دعا کریں قبول بھی ہوتی ہے جس نے نکالا ہے اسی کو پینے دیں چلیں جی پی سکتے ہیں وقف کا نہیں ہے یہ زمزم پہ شعر سنانا ہے چودہ سیکنڈ ہے طرز میں پڑھیں جیسے دل کریں یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم زمزم میں جن 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 ہے اسی زمزم زمزم میں کو سر سر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زمزم شریف پر شہر سنائے آپ کو تحفہ میں زمزم شریف سبحان اللہ زبردست آئیے ملتان کی ٹیم سے دوبارہ ان کے کوئی بھی ممبر آئیں گے اور شہر پڑھیں گے یہ تینوں میں سے کوئی جو چیز نکلے گی اس پر ابھی تک تو آسان چیزیں نکلی ہیں اب یہ واہ بھائی فائنل میں اتنی آسان چیزیں نکل رہی ہیں پیالہ کٹورہ چلیں جی کٹورے پہ شہر سنانا ہے ہے کوئی کٹورہ کٹورہ ہی پیالہ کٹورے پہ سنائے آج یالے پہ تو ہو گئے بہت ہے کوئی کٹورے پہ شہر پڑھیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے واہ 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 سبحان اللہ جواب درست دے دیا ماشاء اللہ چلیں جی شہد بھی نکلا کٹورہ بھی نکلا آئیے آپ نے زمزم نکالا ہے اور اب احرام نکالا ہے اسلام آباد کی تھی بغیر دیکھیں چیز نکالنی ہے اوہ اوہ مشبوع بھی آ رہی ہے کباب تازہ تازہ کباب کباب ہے بھئی اصلی چلیں جی اس کو زائع بھی نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو اب شاید مشکل پڑ جائے کباب پہ کوئی شہر ہے ایسا شہر جس میں کباب آئے پڑھیں دیجی جلی جلی بھوسے سے اس کی پیدا کہ جو جو شیش جشمے والا کباب آب میں بھی بھی نہ پایا مزاج جو دل دل کے کباب میں ہے ماشاءاللہ بہت اچھا شہر آلہ حضرت کا دل کے کباب یعنی جو عشق میں حضور علیہ السلام کے جل کر کباب بن جائے تو پھر اس جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے محمود بھائی تھوڑی سی غلطی کی ہے انہوں نے آپ اصلاح فرمائیں گے جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم آپ نے کیا پڑھاتا جو شے سوزش کہتے ہیں برم کو جو عشق میں یہ سب محاورتی اور تشبیع کی باتیں ہیں مراد یہی ہے کہ دل حضور کے عشق میں بیچین رہنا چاہیے عاشق کا سبحان اللہ بہت اچھا شیر اور کباب بھی نکل آیا آخری شیر ملتان شریف کی ٹیم سے آئیے شیر نکالیں گے آپ یہ کیا ہے تلوار شلی جی بڑا آسان شیر ہو گیا شاید آپ کے لئے تلوار پہ شیر سنائیے لا فطا الا علی لا صیف الا ذلف قار آخری شیر نکالیں گے اسلام آباد کی ٹیم سے تیسری باری تین تین بار آنا ہوتا ہے اور چیز نکال کر شیر سنانا ہوتا ہے اب تک غلطی کسی نے نہیں کی جی اسلام آباد کی ٹیم سے احمد بھائی فائنل میں شیر دیکھیں کیا نکلتی ہے فانوس فانوس پہ پڑھیں گے شیر آپ کے پاس ہیں پچیس سیکنڈ ہے جی کوئی شیر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے واہ 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 سبحان اللہ بھائی جواب دے دیا سکور بورٹ کی طرف چلیں گے اسلام آباد ملتان دونوں ٹیموں نے دو سیگمنٹ سے گزر کر کوئی غلطی نہیں ہونے دی جو میکسیمم پوائنٹس تھے وہ حاصل کیے اشار بھی اچھے اچھے سنائے چیزیں بھی نکلیں اور یہاں بھی موقع دیں گے انشاءاللہ ہمارے حاضرین میں سے ایک دو کو کہ وہ آئیں اور چیز نکالیں اور شیر سنائیں اسلام آباد اور ملتان کا مقابلہ جاری ہے اور انہوں نے اب تک تیس تیس پوائنٹ لیے ہیں یہاں سے کوئی جو شیر سے شیر پڑھے بھی پھر صرف شیر نکالنی نہیں ہے اشار یاد ہیں جس کو وہ حمد کریں جو اس میں کمزور ہوں وہ آگے نہیں آسکتے آپ آئیے چلیں جی سندھی ٹوپی والے بھائی جلدی سے آئیے شیر سے پھر شیر بھی پڑھنا ہوگا چلیں جی کیا نام ہے آپ کا محمد علی اطاری علی اطاری بھائی آپ نکالیں گے بسم اللہ پڑھ کے کوئی چیز اور پھر اس سے شیر سنانا ہوگا آپ ورنہ پھر تین دن کی نیت کر کے ہی جانے دیں گے آپ کیا نکلائی ہے جھومر جھومر کیا ہے یہ جھومر کی طرح اسے پہنا جاتا ہے خواتین کی طرف سے آپ بتائیے اس پر ہے کوئی شیر یاد آگیا جھومر ہے تھوڑا مشکل جھومو بھاروی کا چاند آیا جھومو نہیں جھومر چلیں ہے کسی اور کے پاس جھومر سے شیر علی بھائی تو جواب نہیں دے سکے لیکن ان کے لیے سبحان اللہ کی صدا لگائیے انہوں نے کوشش کی کافلے کی نیت تو کری لیں آپ کب ربیل اول کے مہینے میں انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہر ماہ تین دن کی نیت ہونی چاہیے کون جواب دے رہا ہے جھومر ماشاءاللہ جھومر پر ہیں سلمان بھائی ان کو پھر پیارا سا گفت بھی دینا ہے امین بھائی کے ہاتھوں سے یہ جھومہ یہ جھومہ یہ جھومہ میزہ بے زر کا جھومر کہ آ رہا ہے کان پر ڈھلک کر نسار موتی کوہار برسی کوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں گرے تھے حتیم کی گود میں بھرے تھے ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ ویسے بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں لیکن کیمرے پر آ کر جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے الفاظ آ کے پیچھے ہو جاتے ہیں بڑا پیارا شیر ہے اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے کہ جھومہ میزہ بے زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر پہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے محراج شریف کے تخیلات اور منظرجات میں یہ بیان ہے زبردست ان کو پیارا سا توفہ پیش کریں ان کو مزار اعلیٰ حضرت کی چادر شریف کا پیس توفہ میں پیش کریں ارے واہ ما شاء اللہ کیا خوبصورت توفہ ہے مزار اعلیٰ حضرت سے نسبت رکھتی ہوئی مبارک چادر کا حصہ ہے کوئی اور آئے گا جلدی سے کیا نام ہے آپ کا محمد فاروق اتاری فاروق اتاری بھائی نکال یہ چیز کیا نکلتی ہے فانوس فانوس پہ ہے کوئی شہر چلیں آپ کو چھوار نکالیں فانوس پہلے بھی نکل چکا تھا ہتھ کڑی ہتھ کڑی پہ ہے کوئی شہر محمد بھائی آپ لوگوں کے پاس ہے ان ٹیموں کے پاس تو ہے امین بھائی ہتھ کڑی کو ویسے بند بھی کہتے ہیں بند کرے معنی سخت بند کرے اب شہر پر تو پہنچ گئے ہوں گے پہنچیں آپ آپ بھی نہیں پہنچیں چلیں وہاں ہی سے سنا دیں محمد بھائی ترز میں تیرے اب کے تسد دک پیارے تیرے اب رو کے تسد دک پیارے بند کرے گرفتاروں کے بند کرے گرفتاروں کے ماشاءاللہ بند بند یعنی ہتھ کڑیاں کرے یعنی سخت یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کی ہتھ کڑیاں بہت سخت ہیں اپنے عبرو کے اشارے سے انہیں کھول دیجئے یہ بات کر رہے ہیں آلہ حضرت سبحان اللہ آخری ایک چیز کوئی نکالے گا آگے سے بچوں میں سے آئیں گے آپ چلیں میں شیر بھی سنانا ہوگا ادھر آئیے مدنی چینل کٹس کے ہوسٹ ہیں اس میں گرامی آپ کا رمضان رضا رمضان رضا تاری نکالی یہ کیا چیز نکالتے ہیں چلیں ہے ہے بہت کچھ ہے سوئی 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 پہ ہے کوئی شیر چلیں کچھ اور نکالیں سوئی سے ہم کسی اور سے لیتے ہیں یہ کیا ہے دولت دولت سے شیر سنانا ہے دولت نکلی ہے بھائی کتنی ساری نوٹیں نکلی اصلی نوٹیں نہیں ہیں چلیں جی ترس میں پڑے نا پڑے پڑے کوئی بات نہیں چلیں جی ان کے لئے بھی کہیے سبحان اللہ ان کو گفٹ بھی دیں گے شہباز مدنی بھائی شہرت نہیں ہے یہ جو ہے اس میں سروت ہے سروت بھی دولت ہی کو کہا جاتا ہے اور تھوڑا سا اس کا مفہوم چینج ہو جائے گا لیکن تقریباً مانا ہوئی ہے بہرحال زبردست اشار سننے کو مل رہے ہیں مقابلہ جاری ہے شہر سے شہر میں آپ نے دیکھا آشکان نات کے انداز اور اسلام آباد اور ملتان کے تیس تیس پوائنٹ ہیں آئیے چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف نعرہ لگائیے فیضانِ رضا 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 ناتے ہی ناتے یہ سیگمنٹ ہے بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے دونوں ٹیموں کے لئے تھوڑا سا مشکل تھوڑا سا آسان اب دیکھتے ہیں کہ انہیں کون سی نات کی کتاب سکرین پر دکھائی جائے گی اور اس کتاب سے انہیں کلام پڑھنے ہوں گے باری باری کلام کا پہلا مصرہ پہلے شعر کا بھی پہلا مصرہ اشارہ کرنا ہوگا اس کلام کی طرف اور اگر یہ دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایک بھی رک گیا تو دوسری ٹیم کو ایک کلام مزید بتا کر ایکسٹرا پوائنٹ ملیں گے یہ جتنے بھی کلام بتائیں گے ہر کلام پر ایک پوائنٹ اور آخری کلام جو ٹیم بتائی گے اسے پانچ پوائنٹ اضافی بونس ملیں گے ناتے ہی ناتے ہم دیکھتے ہیں کہ مکتبت المدینہ سے شائع کردہ کونسی کتاب انہیں ملتی ہے دو بار کتاب انہیں دکھائی جائے گی اور اس کتاب میں موجود اس شائعر کے کلام انہیں کتنے یاد ہیں یہ دیکھنا ہوگا اور مکتبت المدینہ کی کتابیں کون کونسی ہیں میں ارس کر دوں ہدائی کے بخشش آلہ حضرت امام احمد رضا خان زوق نات مولانا حسن رضا خان قبالہ بخشش مولانا جمیل الرحمن قادری سامان بخشش مفتی آزمہند مصطفی رضا خان رحمت اللہ علیہ بیاز پاک حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ دیوان سالک مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ علیہ اور وسائل بخشش اور وسائل فردوس یہ ہیں امیر اللہ سنت مولانا الیاز قادری صاحب کی دو کتابیں یہ آٹھ کتابیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں آپ اسے مکتبت المدینہ سے خرید سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نات کلیکشن اس اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ایپ سٹور یا پلے سٹور سے تو بہ آسانی فری آف کاؤس آپ کے موبائل میں یا ٹیبلٹ میں یہ اپلیکشنز آ جائیں گی سرچ آپشن بھی ہے بڑی زبردست ایپس ہیں میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ویورز ہیں ہمارے بلکہ جتنے بھی دعوت اسلامی والے ہیں ہماری دعوت اسلامی کی جتنی ایپس ہیں آپ اپنے موبائل میں انہیں رکھیں اور ان سے مستفیز ہوا کریں بہتر نیک عمال کی ایپ ہے پریئر ٹائمنگ کی ایپ ہے قرآن کا ترجمہ ہے سرات الجنان کی ایپ ہے نات کلیکشن ہے ذہنی آزمائش کی ایپ ہے مفتی قاسم اتاری صاحب کی حاجی عبید رزاد تاری کی ایپ بنی ہوئی ہے تو یہ جو ایپس ہیں ان سے فائدہ اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے آپ ان ایپس کو ڈاؤنلوڈ کریں سپیشلی نات کلیکشن ضرور آپ ڈاؤنلوڈ کریں چلتے ہیں اسلام آباد اور ملتان کی ٹیموں کی طرف اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے انہیں کون سی نات کی کتاب دی جا رہی ہے ہماری مجلس کی طرف سے ماشاءاللہ ہدائی کے بخشش امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمان کی مبارک کتاب ہے اور اس میں بخشش کے باغات ہیں گویا ہدائی کے بخشش یہ نام آلہ حضرت نے خود رکھا تھا ہدائی کے حدیقہ کی جمع ہے حدیقہ باغ کو کہتے ہیں ہدائی باغات تو بخشش کے یہ باغات ہیں گویا آلہ حضرت کی نظر میں کہ یہ انشاءاللہ میرے لئے سرمایہ بخشش بنیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ یہ سامانے بخشش اور سرمایہ بخشش ہوگا ہمارے لئے اس میں تقریباً 116 ناتیں منقبتیں مناجات اور دیگر کلام ہیں اب دیکھتے ہیں انہیں کتنے یاد ہیں سپیڈ میں ریپیڈلی انہیں بتانے ہوں گے جلدی جلدی ہم چلیں گے جہاں جو ٹیم رکے گی 25 سیکنڈ کے اندر ایک کلام اپنا نہیں بتا سکیں گے باری کا تو پھر انہیں دوسری ٹیم کو موقع دینا ہوگا اور وہ اگر بتا دیں گے تو پھر یہ پانچ اضافی پوائنٹ حاصل کریں گے آلہ حضرت کے ویسے مشہور کلام ہیں بہت سارے تو جلدی جلدی آپ بتاتے جائیں گے اور آپ نوٹ کریں گے ہماری ٹیم کے انہوں نے کتنے کلام پڑے ہیں جی ملتان شروع کیجئے وہا کیا جود و کرم ہے شہی بتحا تیرا نعمتیں بانڈتا جس سمت وہ زیشان گیا ملتان وہا کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا سب سے اولا و عالا ہمارا نبی ملتان تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدہ تیرا طلب کا مو تو کس قابل ہے یا غوث الاما کہہ رہے ہیں اے غوث وہ تیکھا تیرا نعمتیں بانڈتا جس سمت سب سے اولا و عالا ہمارا نبی ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوہ ہے ہمارا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام غم ہو گئے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے لمیاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا رونکے بزمے جہاں ہیں عاشقان سوختہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا سرسوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا شور میں نو سن کر چجھ تک میں دوان آیا شورے مہے نو سن کر بکار خویش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ خویش نہیں خیش خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا آسمان کو آسمان کو سچی بات سکھاتے یہ ہیں بہان اللہ پھر اٹھاولولا یاد مغیلان عرب رونکے بزمے جہاں ہیں عاشقان سوختہ بہان اللہ سوختہ والا کلام پہلے کسی نے پڑھ دیا تھا کہہ رہے ہیں ایوہا تھا انہوں نے شاید پڑھا ہوگا انہوں نے پڑھا ہوگا میں نہیں نہیں توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ زائر و پاس ادب رکھو حوص جانے دو سبحان اللہ عاشقاللہ آجی عبدالحبیب الطاری صاحب کے آمد مرحبا کیوں سیگمنٹ جاری ہے ناتیں ہی ناتیں اور اس میں آپ نے کلام پڑھتے جانا ہے شیر کا پہلا مصرہ نوٹ کرتے جائیے گا میری مجلس کے جو پڑے گئے وہ ریپیٹ نہ ہو جی جلدی جلدی نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے دینی سہانی صبحوں میں تھنڈک جگر کی ہے نہ عرش ایمن نہ انی ظاہب ان میں میہمانی ہے سکان الحب کا ساک الوشالی لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا یہ ہو چکا ہے سترہ سکین سیدے کونین سلطان جہاں گزر جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر یہ ہو چکا ہے نہیں ہوا چلے نہیں ہوا بینی سہانی صبحوں میں تھنڈک جگر کی ہے شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے محجدہِ رحمت حق ہم کو سنانے والے حراب حال کیا دل کو پر ملال کیا سچی بات سکھاتے یہ ہو چکا ہے انہوں نے پڑھاتا صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا ماشاءاللہ پاٹ وہ کچھ دار یہ کچھ زار ہم عشقِ مولا میں ہوں خون بار کنار دامن نہیں ہوا کیا ہو گئے یادِ وطن ستم کیا دشتِ حرم سے لائی کیوں اندیری رات ہے گم کی گھٹا ہے اسیاں کی کالی ہے اسلام آباد یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے مجدہ بادہِ آسیو شافے شہے عبرار ہے عرش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرشِ حق ہے مسندِ رفت رسول اللہ کی کتنے کلاب ہو گئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو ماشاءاللہ تمہارے ذرے کے پر تو ستارہائے فلق پچاس کلام ہو گئے اب تک ہے لبِ عیسیٰ سے جان بکشی نرالی ہاتھ میں راہِ عرفان سے جو ہم نادیدہ روح محرم نہیں ہیں ہے کلامِ الہی میں شم سدوہا تیرے چہرہِ نور فضا کی قسم رخ دن ہے یا مہرِ سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ملکِ خاصِ کبریاہو ملکِ خاصِ کبریاہو جزاکاللہ مصطفی خیر الوراہو یہ بھی دو کلام ہیں ایمان ہے قالِ مصطفی سونا جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی ہے کتنے کلام ہو گئے ہیں ساٹھ کلام ہو گئے ہیں اللہ حضرت کی تقریب انہیں ماذرت بات کار دی مصطفی جانے رحمت پہ لہا یہ ہو چکے ہیں گناہگاروں کو حاطف سے نویدِ خوشمہ عالی ہے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مرے دل سے اللہ اللہ کے نبی سے غم ہو گئے بے شمارہ کا یہ یہ ہو چکا ہے اب تو گاڑی رکے گی تھوڑی سی انہیں سارے کلام ہو گئے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں حرز جان ذکر شفاعت کیجئے دشمن احمد پہ شدد کیجئے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہ بھی نہیں ہوتا اب تک رشکِ کمر ہو رنگِ رخِ آفتاب ہوں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنا یہ بھی پڑھاتا ہے وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں یہ نہیں ہوا ملتان نے پڑھا آریزِ شمسو کمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں جو بنو پر بہارِ چمن آرائی دوست آرائی دوست کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ سب سے اعلاؤ آلہ ہمارا نبی یہ ہو چکا ہے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے پڑھ دیئے ایک منت سرور کہوں نہیں ہوا چکا میں نے پڑھا ہے شروع میں پڑھے تھے مشہور سارے شروع میں پڑھ دیا چلے آپ پڑھیں یہ نہیں ہوا آپ کے باس پندرہ سیکنڈ ہے جلدی کیجئے لاحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے طوبہ میں جو سب سے اونچی نازخ سیدھی نکلی شاہ یہ ہو چکا ہے خلطان یا اسلام آبا جل کو ان سے خدا جدا نہ کرے وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے سبحان اللہ لگتا ہے پوری ادائی کے بخشش آج سن لیں گے ہم ایک سو سولہ کلام ہے عبدالعبی بھائی اب تک کتنے ہو یا شہیدِ یا شہیدِ کربلا یا دافع کربو بلا ماشاءاللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ زہے عزت و اعتلاء محمد ہو گیا محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شان عزت کا یہ نہیں ہوا یہ بھی ہو چکا ہے مرتضی شعرِ خدا مرحب کشا امداد کن پارسی کلاموں پہ آگئے ہیں باپ برطر قیاس سے ہے مقامِ ابو الحسین کوئی پیسے جانے کو تیار نہیں ہے دیس سیکنڈ ہے یا خدا بحرِ مصطفی بحرِ جنابِ مصطفی امداد کن نظر ایک چمن سے دو چار ہے چمن چمن بھی نسار ہے یہ ہو گئے میں نے پڑھا ہے نہیں ہوا یہ کہہ رہے نہیں ہوا آپ نے پڑھا ہے جی جی میں نے پڑھا ہے مجلس کی فیصلے کو مان لیں نظر یہ آپ کی باری اسلام آباد پندرہ سیکنڈ باقی ہے تقریبا اگر یہ نہیں بتا سکے تو پھر آپ نے بتانا ہے راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے یہ ہو چکا ہے چلیں جی آپ کا ٹائم ختم ہوا اور یہ سلسلہ بھی خدا خدا کر کے اختتام وزیر ہوا طلب کا مو تو کس قابل ہے یاغوس بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر یہ کنفرم کریں گے نا مجھے بندہ قادر کا بھی قادر یہ کلام ہوا تھا کہ نہیں کہلیں جی نہیں ہوا ماشاءاللہ اس سلسلے کو ملتان والوں نے آگے لے کے چلے اور پانچ پوائنٹ آپ کو اضافی ملیں گے ہر کلام کے بتانے پر ایک پوائنٹ تھا اور یہ فورٹی ون فورٹی ون کلام دونوں نے سنائے اچھا چالیس چالیس تو چالیس پوائنٹ انہیں ملیں گے اور چالیس پلس پانچ ملتان کو فورٹی فائی پوائنٹس ملیں گے انشاءاللہ کا بات ہے بھائی ماشاءاللہ اس معانے آلہ حضرت کے اتنے سارے کلام اور نینے کلام سننے کو ملے عبدالعبی بھائی کیا فرمائیں گے آلہ حضرت کے ہدایے کے بخشش پر آپ نے پورا پروگرام کیا ہے نغماتِ رضا اور کئی کلام ایسے ہیں جو نورملی ہم نہیں سنتے لیکن اس طرح کے مقابلوں میں ہم سنتے ہیں ذہنی آزمائش میں بھی کئی کلام جو ہیں وہ اس طرح آ رہے ہوتے ہیں زبانوں پر آلہ حضرت کے کلاموں سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں کچھ بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمارے آجی اشفاق مدنی بھائی کو ان کی پوری مجلس کو مدنی چینل کی مجلس کو زوک نات کی مجلس کو یہ شاندار عظیم و شان ہر سال کی طرح پروگرام کرنے پر بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ یہ مدنی چینل کے مقبول ترین پروگرامز میں سے ایک پروگرام ہے جس کا ناظرین کو پورا سالی کئی بہت سارے ایسے ناظرین ہیں جن کو پورا سال انتظار رہتا ہے عاشقانِ رضا کو انتظار رہتا ہے عاشقانِ محفلِ نات کو عاشقانِ میلات کو انتظار رہتا ہے تو ماشاءاللہ یہ پروگرام کرنا آسان نہیں ہوتا میں یہاں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ کنٹینیو پروگرام کرنا پھر اس کی ہوسٹنگ کرنا اس کے پیچھے پوری تیاری تو اس میں بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیرو بہائنڈ اس سین ہوتے ہیں جو یقیناً اشفاق بھائی کے بھی پیچھے جو مجلس ہے جنہوں نے اس کی تیاری کی ہوگی سیگمنٹز بنایا ہوں گے ہمارے ڈائریکٹر ہیں تو سبھی مبارک بات کے مستحق ہیں میں چاہوں گا کہ ہمیں اور تو کوئی نام نہیں چاہیے مدنی چینل کے ناظرین سے دعائیں چاہیے کہ ان سب کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو اور ہم سب کو فیضانِ رضا نصیب فرمائے عشقِ رسول نصیب فرمائے اور یہ جو خدمات ہیں اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اللہ ہمارے اشفاق بھائی کے علم میں عمر میں ان کے فیضان میں اللہ اور برکت عطا فرمائے اور رہی بات آلہ حضرت کی سبحان اللہ سیدی آلہ حضرت کی کیا شان ہے کم و بیش سو سال سے زیادہ دنیا سے پردہ فرمائے ہو گئے ہیں مغیر ایسا لگتا ہے ہمارے ساتھ ہی بستے ہیں ہمارے دل میں بستے ہیں ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہیں جنجوڑ رہے ہیں کہیں جھما رہے ہیں کہیں رولا رہے ہیں کہیں تڑپا رہے ہیں کہیں مدینہ کا راستہ بتا رہے ہیں کہیں مدینہ کی یاد میں رولا رہے ہیں کبھی انسان غفلت کی طرف جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے اللہ حضرت جنجوڑ کر اٹھا رہے ہیں کہ سونے کی جگہ نہیں ہے یہاں جاگتے رہنا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے ان کے فتاوہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج ہی کے دور کے لیے لکھے ہیں ان کی احتیاطیں پڑھتے ہیں تو ون آف دا امیزنگ پرسنیلٹی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ افراد نے انسٹیٹیوٹس بنائے کچھ افراد نے ادارے بنائے آلہ حضرت خود ہی بہت بڑا ادارہ ہے آپ خود ہی ایک شاندار انسٹیٹیوٹ ہیں جو آپ کو پڑھتا ہے آپ کے قریب ہوتا ہے وہ یوں سمجھئے انہی سے تربیت لے رہا ہوتا ہے اور رہی بات ہدائی کے بخشش کی یہ تو سمجھ لیں کہ دلوں کو جلا بخشنے والا عشق رسول کے چراغ میں تیل ڈالنا ہو اور اپنی عشق رسول کی شما کو جلائے رکھنا ہو تو ہدائی کے بخشش پڑھتے جائیں اس میں تیل ڈلتا رہے گا وہ شما فروضہ ہوتی رہے گی آنسو بہتے رہیں گے اور کیا بات ہے آلہ حضرت کی اور واقعی اپنے صرف فرمایا شفاق بھئی کہ آپ کے پروگرام میں تو زیادہ ہے ماشاءاللہ زینی آزمائش میں کیونکہ ہمارے پروگرام میں تو ایک جھلک ایک پارٹ ہوتا ہے آشار باقی سوال جواب ہوتے ہیں آپ کا چونکہ ماشاءاللہ سلسلہ ہی ایک تو آلہ حضرت کے فیضان سے لبریز اور پھر نات کی گرد ہوتا ہے تو یہاں تو میں خود حیران تھا کہ یہ کتنے سارے کلام انہوں نے پڑھ دیئے اور ماشاءاللہ پڑھی جا رہے ہیں تو سبحان اللہ اور اللہ کرے کہ اس پروگرام کی برکت سے مقابلے مقابلے میں ہمارے اندر ہدای کے بکشش پڑھنے کا شوق پیدا ہو نات خانی کا شوق پیدا ہو اپنے بچوں کو ہم عشق رسول کی طرف لائیں اپنے گھروں میں ہم نات خانی کریں بعض وقت تو میں دعوت اسلامی کے ذمہ دران کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمیں اجتماعات اور ہمارے بہت ساری تنظیمی مصروفیات میں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عشق رسول والا معاملہ جو تڑپ تھی جو نئے نئے ماحول میں آئے تھے تو آنکھیں بہتی تھیں مدینے کی یاد میں تڑپتے تھے اور جناب ایک عجب کیفیت بن جاتی تھی وہ اگر کم پڑھ رہی ہے نا تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کو دوبارہ اگر ریوائیو کرنا ہے تو سبحان اللہ آلہ حضرت کو پڑھیں اور آج کے دور میں عشق آلہ حضرت امیرہ علیہ السنت ہمارے پاس ہیں ان کے کلاموں کو پڑھیں اپنی معمولات میں رکھیں کہ نات پڑھتے پڑھتے دن گزرے رات کو سوتے وقت ہلکی آواز میں اپنے موبائل فون پر ہی صحیح نات چلا کر سوتے بندہ سنتے سنتے سو جائیں تو وہ خواب بھی اچھے آئیں گے کیفیات بھی اچھی بنیں گی تو انشاءاللہ وہ بہت اچھی نیند ہوتی ہے جو آنکھیں بند ہونے سے پہلے پیارے آقا کا ذکر کرتے کرتے ہم سویں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد جی شہباز بھائی یہاں سوالات بھی کر لیں کچھ سوال آئے ہیں یہاں بھی سوال کرتے ہیں نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں پتہ چلائے اور ہمارے پی سی آر میں جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ذوقیں نات رکھتے ہیں جن سے آپ چاہیں سوال کریں ایک ایک سوال ہر جگہ سے ہو جائے چلیں عالی حضرت ہی کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت تو جو کیفیت ہے بہت سارے عاشقان رسول کی یہ مقتہ اس کی غم مازی کرتا ہے میں دوسرا مصرہ پڑھ دیتا ہوں پہلا مصرہ پڑھ لیجئے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جو جواب دے اس کو پھر عبدالعبیب بھائی ربیل اول کے لئے نیا سوٹ توفہ میں دے سبحان اللہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا بہت بہت شکریہ آپ نے مشورے کے بیچ میں سے مدینی مشورے کے بیچ میں سے ٹائم نکالا اور مدینی پھولوں سے نوازا الحمدللہ زوق نات میں چار چار لگے حج عبدالحبیب عطاری صاحب کی آمد سے پوائنٹس ہیں سیونٹی فائیو اور سیونٹی اسلام آباد اور ملتان کی ٹیموں کا مقابلہ ہو رہا ہے اور حاضرین جوش کے ساتھ بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں زوق نات والے عاشقان نات یہاں بیٹھے ہیں ایک نعرہ لگاتے ہیں پھر دوبارہ چونکہ یہ ناتے ہی ناتے سیگمنٹ میں دو بار کتاب دکھائی جاتی ہے تو دوسری بار جو ہے وہ اب ہم کتاب دکھائیں گے ان کو اور انشاءاللہ القریم پھر اس سے کلام انہیں سنانے ہوں گے اس کے بعد امیر علیہ السنت کا ایک زبردست پیغام جو ہے وہ آپ کو ہم نے سنانا ہے توجہ کے ساتھ بیٹھئے اور دلوں کو تھام کر انشاءاللہ وہ پیغام ہم انتہائی عدب اور احترام سے سنیں گے لیکن اس سے پہلے کتاب دیکھتے ہیں فیضان رزان اسلام آباد اور ملتان کے لیے دوسری نات کی کتاب کون سی ہے اس سیگمنٹ میں دو بار کتاب ایکچلی دکھائی جاتی ہے یہ سیگمنٹ اسی طرح ڈیزائنڈ ہے اور جو کتاب آئی گی آپ نے اس ہی کے کلام پڑھنے ہیں چلیں جی سامان بخشش حضور مفتی آزم ہن مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ کی مبارک کتاب ہے یہ اور اس سے اس کے بہت زیادہ کلام تو نہیں ہیں لیکن بڑے پیارے پیارے کلام ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کو کتنے یاد ہیں تقریباً پچاس کے قریب ناتے ہیں اس میں بھی ملتان اسلام و باہر شروع کریں اسی طرح ریپیڈلی قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو لا موجودہ اللہ لا مشہودہ اللہ پڑھوں وہ مطلع نوری مہر سنائے انور کا سنائے مہر انور کا نوٹ کرتے جائیے گا کون سا کلام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے گا پیام لے کے جو آئی سبا مدینے سے وصف کیا لکھے کوئی اس مہبت انور کا انوار کا انوار کا توشہ میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سبحان اللہ عالی حضرت کے بیٹے ہیں چھوٹے ان کی لکھیوی ناتوں سے یہ مقابلہ ہو رہا ہے مقبول دعا کرنا منظور سنا کرنا یہ کس شاہنشاہ والا کی آمد آمد ہے نسل انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں جلدی جلدی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں حبیق خدا کا نظارہ کروں میں جو خواب میں آئیں کبھی حضور آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آپ نے خود ہی پڑھا ہے بہار جانفیزہ تم ہو نسیم داستہ تم ہو بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا بخت نور اس در پر لکھا ہے بخت نور اس در پر لکھا ہے بخت نور بخت نور بخت نہیں بھائی بخت نور اس در پر لکھا ہے بخت نور اس در پر لکھا ہے آگے تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام بخت نور یعنی نور کے خط سے نور والی تحریر ماہِ تیبہ نجرِ بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ چلیں جی جلدی جلدی عالی سے عالی رفعت والے ہیں بالا سے بالا عظمت والے تم پر لاکھوں سلام ملتان السلاة والسلام اے سرورِ عالی مقام ماشاءاللہ کھلا میرے دل کی کلی گوثِ آزم تجلی نورِ قدم گوثِ آزم نورِ قدم قدم گوثِ آزم صرف پڑے نہیں سمجھے بھی تیرا جلوہ نورِ خدا گوثِ آزم تیرا جلوہ نورِ خدا گوثِ آزم کیا خوب کلام ہے علیہ جی پچھلے باری میں ملتان والوں کو پانچ پوائنٹ زیادہ ملے ہیں اسلام آباد والے کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے کہوں کیسے ہیں پیارے تیرے پیارے گیسو کوئی کیا جانے کیا تم ہو خدا ہی جانے کیا تم ہو کون کہتا ہے وہ آنکھیں چھرا کر چلے کون کہتا ہے آنکھیں چھرا کر چلے وہ نہیں کرم جو آپ کا ایسیدِ عبرار ہو جائے ہو جائے واہ کون ہے جسے خیرِ وراء نے نہ دیا مرزِ عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مئے محبوب سے سرشار کر دیں ملتان حقیقت آپ کی حق جانتا ہے حق جانتا ہے بڑے پیارے پیارے کلامیں سب نہیں پڑتے ہیں محمود بھائی سب نادخان ہفتی عظم ہند کے تو خاص کر کلام جو ہے کئی سلام تو اس میں نہیں بھی ہیں بوزرگوں کے پاس ملتے ہیں صرف ایک ہی پرچائے وہ جی کیسے کارٹوں رتیہ صابر جلدی کیجئے فوجہ غم کی برابر چڑھائی ہے تیری آمد ہے موت آئی ہے دلوں کو یہی زندگی بخشتا ہے دے شک چلیں جی رہ گئے کلام ابھی کچھ چارہ گر ہیں دل تو گھائل عشق کی تلوار کا عشق کی تلوار کا واہ تیری بہت چھتیس کلام ہو چکے ہیں ماہ تابا سے عالم ہے ماہ اجم مہر ارب طرح نہیں ہے ایسے پہلے ہو بھی چکا ہے یہ کس نے پڑھا تھے عالم پرزیہ میں ہے مہر اجم مہر چلیں جی آپ کا ٹائم ختم ہو گئے آپ نہیں سنا سکے صحیح طرح ہے تم سے عالم پرزیہ مہر اجم مہر ارب یہ تھا اسلام آباد والے پڑھیں گے ایک کلام اور پڑھ دیں بڑا مشہور کلام اگر آپ پڑھیں تو چلیں جی سولاس اگر آپ بھی نہیں سنا سکے تو پھر صرف کلام بہارے جان فضا تم ہو یہ تو ہو چکا ہے دس سیکنڈ ہے ان کو دیکھا تو بھول گیا میں غم کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت آپ نے پانچ پوائنٹ اضافی حاصل کر لی ہے کہنے جی ماشاءاللہ یعنی برابر ہو گیا دونوں نے ایک ایک باری لی پانچ پوائنٹ والی توٹل جتنے کلام ہوئے دونوں نے اٹھارا اٹھارا کلام سنائے تو اٹھارا اٹھارا پوائنٹز یہ اور اسلام آباد کی ٹیم کو مزید پانچ پوائنٹ ملیں گے یعنی 23 پوائنٹز ملیں گے اسلام آباد کی ٹیم کو برابر ہو جائیں گے یہ سевنٹی پر پہلے تھے اب 93 پر جائیں گے اور سевنٹی فائیف پہ تھے ملتان یہ بھی 93 پر جائیں گے اور یہ مقابلہ اب بھی برابر چل رہا ہے اس بحانے ہمیں دیکھنے سننے کو ملے عالی حضرت کے اور ان کے بیٹوں کے کلام سبحان اللہ اس طرح سے یہ سیگمنٹ مکمل ہوا تین سیگمنٹس ہو چکے ہیں اور 93 پوائنٹس ہیں اسلام آباد اور ملتان کے اب صرف چار سیگمنٹس سے گزرنا ہے اور لگتا یوں ہی ہے کہ بڑی اچھی تیاری ہے اور کونسی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے آج وینر ہو رہی ہے اس کا فیصلہ ہوگا کچھ ہی دیر میں سکور بورٹ دیکھیں گے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تازہ تازہ وہ دیکھ لیں کہ مقابلہ جاری ہے اور اب تک کے تین سیگمنٹس میں کس نے کس جگہ کتنے پوائنٹس حاصل کیے شروع کے دو سیگمنٹس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی اور تیسرے میں بھی ماشاءاللہ کافی کلام ہمیں سننے کو ملے مجموعی طور پر اس سیگمنٹ میں انہوں نے 63 کے قریب بلکہ ٹوٹل 63 63 ہی پوائنٹ حاصل کر لیے ماشاءاللہ کمال ہو گیا بھائی سکور بورٹ آپ دیکھ رہے ہیں 63 اس طرف اور 63 اس طرف ناتے ہی ناتے ہیں تقریباً اتنی ناتے آپ کو سننے کو ملی ہیں ماشاءاللہ ذوق نات بڑھانے والے رضا سے ہمیں ملانے والے ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ قادری صاحب دامت برکاتم علیہ کی مبارک آواز آپ کی مبارک کچھ جذبات اور کچھ باتیں ملتان اور اسلام آباد کی ٹیموں کے لیے اور پورے ذوق نات میں حصہ لینے والی ٹیموں کے لیے اور دیگر زوردست باتیں آئیے انتہائی توجہ کے ساتھ ہم سنتے ہیں نعرہ لگائیے فیضان رضا ماشاءاللہ ذوق نات سیزن ٹین کی دون دھم اور آج فائنل اسلام آباد اور مدینت اولیاء ملتان شریف کی ٹیمیں آگے آنے میں کامیاب ہوئی ہیں اللہ کرے کہ آخرت میں بھی آگے آگے بڑھنے میں کامیاب ہوں اور نظر روحوں میں بھی آسانی ہو قبر کے معاملات میں بھی ہم پیش پیش آگے آگے ہوں بیچھے جو رہ گئے ان سے میں ہمدردی تازیت اور ان کو مبارک بات بلکہ سبھی کو مبارک بات اور مبارک بات کا حق دار تو وہ کہ جو اخلاص کے ساتھ ان کاموں میں حصہ لے اب کس کو کتنا اخلاص اظہر اپنے پاس کوئی پر مانا نہیں ہے ہر ایک اپنے طور پر غور کرے کہ میری نیت کیا تھی وہاوہ چاہنا یا لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانا علمیت کی اور اپنی اشیاری وعقلمندی کا لوہا منوانا اگر نعوذ باللہ کیسے یہ نیت یہ تھی میرا نام ہو جائے گا میں مدنی چینل پر چمکوں گا میں وغیرہ وغیرہ اس کو خیر منانی چاہیے اللہ پاک ہمیں اخلاص نصیب فرمائے مجھے دراصل وہ بلبل باغ رضا الحاج الحافظ اشفاق اتاری سلمہ الواری نے پیغام دیا تھا کہ آج فائنل ہے اور اس میں کچھ میں ارس کروں اللہ پاک ان کو جزائے خیر دیں ماشاءاللہ یہ سسرا بھی یہی چلا رہے ہیں انہیں زوک نات اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی بھی رونا کہیں ہیں اللہ ان کو دوام بکشے یہ مدنی پھول گیرے سے باندھنے والا ہے فرماتے ہیں اللہ پاک بنا دے ملی سے لعیم کے مقائد یعنی شیطان کے دھوکے سے سخت ترقائد یعنی دھوکہ یہ ہے کہ آدمی سے حسنات یعنی نیکیوں کے دھوکے میں سیئے آت یعنی گناہ کراتا ہے اور شہد کے بہانے ظاہر بلاتا ہے یہ کتنا ایک ٹوریٹ اور درست ارشاد ہے سرکاری حضرت کا ہم بہت سارے کام اسے کرتے ہیں جس کو ہم نیکیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نیت کے فسادات کی وجہ سے وہ نیکیاں رہیتی نہیں ہیں اللہ پاکہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کرم فرمائے حضرت کا جو ارشادات ہوتے ہیں یہ قرآن و عدیث کے مطابق ہی ہوتے ہیں چنانچہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا گناہوں کے پدڑے میں ہوں گی امان ملافی بزرگان الدین ان کو بڑا سوچا کرتے ہیں ان چیزوں کو حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا میرے پیشنے در قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں بہت خوف سدھا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے وہی آیت تلاوت کی جو بھی میں نے آیت آپ کو سنائی اور فرمانے لگے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جنہیں میں نیکیاں شمار کر رہا ہوں کہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے میرے لئے بدیاں بن کر نازاہر ہو جائیں الامان والحفیظ یہ حکایت صراط الجنان جلد آٹھ پیجنم چارسو اکیاسی چارسو اکیاسی پر دیکھی جا سکتی اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اخلاص نصیب فرمائے جو بھی ہم نیکی کریں محض اللہ کے لئے ہوں جو پیچھے رہ گئے جو آگے بڑھ گئے سب کے لئے میری دعایں بلکہ مجھے سچی بات ہے کہ پیچھے رہنے والوں سے ہمدردی ہوتی ہے جو امتیان میں بھی بیچار ہے اپنے جامعات المدینہ میں جو پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان سے ہمدردی کا ہزار کبھی کبھی کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ جو پیچھے رہ جائیں توفے ان کو دینے چاہیے پیٹ ان کی تپگنی چاہیے تھا کہ ان کا حسلہ بڑھے اور یہ آگے بڑھیں اب جو آگے بڑھ جاتا ہے توفے تو انعامات سب اس کیوں ملتے ہیں زیادہ زہر حسی کی مطلب واوا ہوتی ہے اور جو بیچارہ آر گیا وہ اپنی جھپ میندہ دے کے لیے بہت زبردستی کی انسکرات بازوں کا چہرے پر رکھتا ہے اور نہیں بھی رکھ پاتا موسپاٹ ہو جاتا ہے چہرہ جو بیچاروں کا اتر جاتا ہے یوں میرے کو لگتا ہے کہ ان کی حسلہ حبزائی ہو اور اس سے ہمیں مطلب حبرت لینی چاہیے کہ جو آگے بڑھ گیا آج شادہ اور فرہاں ہیں تو کیا قیامت کی دن بھی آگے بڑھے گا اس کے لیے اعلان ہو جائے گا کہ یہ جنت بجا رہا ہے اس پر رحمت ہو چکی ہے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کوئی پی نہیں بتا تو اس کامیاب سے جو خوشی خوشی آج کامیابی کی خوشی منا رہا ہے ہمیں ادھر سے عبرت لینی چاہیے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا ہم آخرت میں جو کامیاب ہیں تو کامیاب وہی ہے دنیا کی کامیابیاں تو آتی جاتی ملتی رہتی ہیں تو جو کامیاب وہ اللہ پاک ان کو آخرت میں بھی کامیابی اطاف فرمائے جو پیچھے رہ گئے اللہ پاک انہیں آخرت کی کامیابی سے محروم نہ فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک تبر آخرت کے امتیان میں شاہن شاندار کامیابی اطاف فرمائے ایسی کامیابی اطاف فرمائے کہ شیطان سر پیٹ لے علا کرے اور اللہ پاک ہمیں معبوب کے صدقے میں میں اصحاب جنت میں داخلہ نصیب فرما دے میرا بیٹے بیٹے مدنی بیٹو حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی آپ کی اپنی سنت اوبری عشق رسول کے جام پلانے والی غیر سیاسی تنظیم ہے اس کے بارہ دینی کام کرتے رہے ہیں اصحابی بہنیں جو ہیں میری مدنی بیٹیاں آٹھ دینی کام کرتی رہیں اور جو یہ اس وقت جمع ہے حاضرین ان کو بھی درخواست دے کہ ہفتہ ور سنت اوبر اجتماع اور دنیا میں جہاں بھی ناظرین پائیں ہفتہ ور سنت اوبر اجتماع ان کی پابند ہی کریں مدنی مذاکرے میں جو کراچی والے ہیں ممکن ہو تو آ جایا کریں مدنی مرکد فیدان مدینہ میں اور ورنہ مدنی چینل پر بھی یہ براہ راست ہوتا ہے لائی ہوتا ہے اس کو دیکھا کریں اور سب کی خدمت میں سائن وائیوں کی عرض ہے کہ ہر مہینے تین دن مدنی کافلے میں سفر کرنا ہمارے ناظرین سائن بھائی بھی صرف اس عد تک نہ رہیں کہ جب ان کی باری ہو ناظرین پڑھنے کی تو یہ جگ مگاتے ہوئے چمکتے ہوئے پہنچ جائیں اور پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں میرے مدنی مٹو یہ نہیں کر رہا ہے نفس کے چکروں میں نہیں پڑھنا ہر افتے آپ کو بھی اجتماع ٹین کرنا ہے بھلے آگے کوئی نہ بیٹھا ہے جہاں جگہ ملے بیٹھے ہیں اور بیانات سنیں دعا میں شریک ہوں ذکر اللہ کریں ثواب اکٹھا کریں اور علم دین حاصل کریں اسی طرح مدنی مذاکروں میں بھی اور دیگر اپنے جو بھی دعوتیں ساری آپ کی ہے بارہ دینی کام آپ کے ہیں ممکن ہو ذمہ داریاں ملتی ہو تو یہ بھی سنبھالیں اور آگے بڑھ کر دین و دنیا کی بلائیاں اکٹھی کریں میرا پیغام بہت طویل ہو گیا معافی کا طلب کاروں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ کیا زبردست مدنی پھول تھے امیر السنت کابی بہت بہت شکریہ جو آپ نے اتنا وقت انعیت فرمایا بڑے زبردست مدنی پھولوں سے نوازا اور انشاءاللہ الكریم جنہوں نے سنا نیت کریں کہ ان پر عمل بھی کریں گے ماشاءاللہ الكریم کچھ کالز شامل کرتے ہیں ناظرین عرصہ عالی حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کی مناسبت سے مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے زوک نات کے کیا کہنے مرحبا مرحبا اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے ناظرین بکشش کے حسین و جمیل باغات کی سیر کرتے رہتے ہیں اسی طرح وہ اپنے زوک نات میں اضافہ بھی کرتے رہتے ہیں اس سلسلے کی وجہ سے بیاز زندگی میں سامان بکشش جمع ہوتا رہتا ہے جو انشاءاللہ زوجل زوک نات سلسلے کو آراستہ کرنے والے جملہ احباب بالخصوص مولانا اشفاق التاری مدنی صاحب کے لئے وسائل بکشش ثابت ہوگا اللہ کریم اس سلسلے کو قبول فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین بجاہن نبی الامین الاشرف الافضل النجیب صل اللہ تعالی علی وآلی وصحبی اجمعین وبارک وسلم ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد مشاہد رزوی صاحب کے ہند سے ان کی مبارک آواز تھی بارک اللہ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کے بچے آپ کی شہزادیاں سب بڑے شوق سے ماشاءاللہ ذوقعنات دیکھتے بھی ہیں فیڈبیک بھی دیتے ہیں الحمدللہ اللہ اس گھرانے کو بھی سلامت رکھے اگلی کال میرا نام میران خان نیازی ہے اشواق بھائی آج فائنل میں میں ملتان کو سپورٹ کر رہا ہوں اور ملتان ہی آج کا فائنل جی دے گی میں ملتان کی ٹیم سے یہ کہوں گا کے سوچ سمجھ کر سیگمنٹ میں بیل جلدی بجایا کریں چلیں جی کوچھ بھی آپ کے آگئے ہیں اور بھی ہو سکتا ہے کالز ہو بھر آپ ان کو مشورے دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے ناظرین تو سب کر سکتے ہیں اگلی کال میرا نام بشیر اتار یہ میں ملتان سے بہت رہا ہوں اشباق بھائی مجھے آپ کو برگرام دو کے نات بہت بہت اچھا لگتا ہے آج میں فرمانِ اللہ حضرت سناوں گا اشادِ رضا علمِ نافِ وہ ہے جس کے ساتھ فقاحت ہو ملفو ذاتِ اللہ حضرت صفحہ نمبر سکتی جزاک اللہ خیال آمین بہت بہت شکریہ آپ کی کالز مزید انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم لیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً ذوقِ نات سیزن ٹین کا فائنل اسلام آباد اور ملتان کی ٹیموں میں جاری ہے یہ وہ مقابلہ ہے جس میں اشار اشار اور اشار ہوتے ہیں ناتی اشار کے ذریعے مختلف انداز سے سوالات اور جوابات اس میں دیے جاتے ہیں آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف نعرہ لگائیے فیضانِ رضا بڑا دلچسپ اور بہت گہرا یہ سیگمنٹ ہے جس میں آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی مبارک شائری سے یہ سوالات ہوں گے دولوں ٹیموں کو آٹھ آٹھ محاورے ہم پوچھیں گے انہوں نے بتانا ہے کہ اس محاورے کو آلہ حضرت نے کس شہر میں بیان فرمایا ٹھیک ہے اور آپ درست جواب دیں گے تو پانچ پوائنٹ ملیں گے چالیس پوائنٹ کا یہ سیگمنٹ ہے اور اس طرح آلہ حضرت کی مبارک شائری کی گہرائی بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گی جو ذوق نات رکھتے ہیں ان کے لئے بڑے مزے کا اور بہت زبردست نئی نئی معلومات کا یہ سیگمنٹ ہوگا بعض اشار آپ نے کئی بار سنے ہوں گے لیکن ان کی کچھ ایک جدید بات نئی بات آپ کو سیکھنے کو مل سکتی ہے ملتان کی ٹیم آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے پچیس سیکنڈ کا ٹائم ہوگا ایک محاورہ ہے دولہ ہونا جیسے ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں آج تو آپ دولہ لگ رہے ہیں حضور علیہ السلام کائنات کے دولہ ہے اس بات کو حالی حضرت نے اس محاورے کو کہاں بیان فرمایا کوئی ایک شہر اس طرح کی کئی اشار ہے شب اسرہ کے دولہ پہ دائم درود نوشہ بزب جنت پہ لاکھو سلام نوشہ بزب جنت نوشہ بھی دولہ کو ہی کہتے ہیں لاکھو سلام جواب درود دے دیا ہے آپ نے اس شہر شاید ہزاروں بار سنا ہو لیکن اس کانٹیکس میں آج شاید پتا چلا ہو ایک محاورہ ہے کسی کے سائے میں ہونا یا اس کے سائے میں سونا مراد سائے میں ایک زیک وہ سائے میں نہیں ہوتا بندہ لیکن اس کی قریب ہوتا ہے اس کی برکتوں کے قریب ہوتا ہے تو آلہ حضرت نے اس بات کو کہاں بیان کی شہر پڑھیں گے آپ رخصت کافلہ کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں جواب درست ہو گیا آلہ حشاء اللہ ایک محاورہ ہے خاک میں ملنا خاک میں مل جانا مراد یہی ہے کہ برباد ہونا رسوہ ہونا دربدر ہونا خاک یعنی مٹی میں کوئی مل نہیں جاتا اصل میں بتائیے اس بات کو حضرت نے کس جگہ استعمال کیا محاورے میں ہم خاک میں مل چکے ہیں کبکہ نکلانا غبار تیرے جی سے یہ نفس سے بات ہو رہی ہے اپنے نفس کو کوستے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم تو رسوہ ہو گئے لیکن پھر بھی تو باز نہ آیا نکلانا غبار تیرے جی سے پھر بھی جواب درست دے دیا ہے ایک محاورہ ہے ذرا سا مو نکلانا ذرا سا مو نکلانا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی بہت زیادہ مایوس ہو گیا ہو پریشان ڈپریسٹ اور مو اس کا جو ہے وہ بن گیا ہو تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا تم سے چھٹ کر مو نکل آیا ذرا سا نور کا تم سے چھٹ کر جب حضور سے دور ہوا چھوٹا در تو ذرا سا مو نکل آیا نور کا جواب درست ہو گیا ہے صرف ان کے جواب نہیں دیکھیں ساتھ میں سمجھتے بھی رہیں کیا بات ہو رہی ہے ایک معاورہ ہے ہاتھ جھٹکنا کسی کریم کے لئے کہا جاتا ہے یہ ہاتھ نہیں جھٹکتا مراد یہ ہے کہ یہ بڑا سخی ہے کہاں استعمال کی ہے اس معاورہ آسیو تھاملو دامن ان کا نہیں وہ ہاتھ جھٹکنے والے نہیں سے پڑھے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے آسیو تھاملو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے جواب درست ہو گیا کیا بات ہے کتنا خوبصورت معاورہ ہے ہاتھ جھٹکنے والے نہیں ہے حضور چھوڑو ہمارے آقا ایسے نہیں ہیں بلکہ وہ تو ہر غلام کو نباتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں الحمدللہ ایک معاورہ ہے گھڑیاں گننا گھڑیاں گننا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک دو تین چار اس سے مراد ہوتا ہے بہت لمبا انتظار بتائیے کہاں استعمال کی ہے اس معاورے کو گھڑیاں گنی ہیں برسوں کے یہ صبح گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سرکی ہے یہ بھی ایک معاورہ ہے سینے سے سل کا سرکنا مدینہ کا بلاوہ ملا تو عالی حضرت نے یہ کہا اللہ آپ کو بھی مدینہ دکھائے کہ گھڑیاں میں نے گنی ہیں برسوں انتظار کیا اور پھر یہ صبح گھڑی یعنی شب گھڑی یہ اچھی گھڑی مجھے ملی جواب درست ہو گیا ہے ایک معاورہ ہے خون رولانا خون رولانا خون رولانا مراد یہ کہ بہت زیادہ تکلیف میں ڈال دینا رحم فرمائیے کہ یا شاہ اب تاب نہیں تاب کے خون رولائے غمِ ہجرہ ہم کو آپ اس پڑھئے صحیح نہیں پڑھ لیا رحم فرمائیے یا شاہ کہ اب تاب نہیں تاب کے خون رولائے غمِ ہجرہ ہم کو تاب کے تاب کے یعنی یہاں تک کہ خون رولائے غمِ ہجرہ ہم کو غمِ ہجرہ یعنی مدینہ سے دوری کی تکلیف ہمیں خون رولائے اس سے پہلے پہلے ہم پر رحم کر کے مدینہ دکھا دیجئے جواب درست ہو گیا ہے آمان مشاء اللہ بڑا مشکل شہدہ ہی ہے تاب کے خون رولائے غمِ ہجرہ ہم کو تاب کے یعنی یہاں تک کہ یہ بھی یاد کرتے جائیں آپ کو کام آئیں گی یہ بات ہیں آخری معاورہ آٹھوہ سوال ایک معاورہ ہے پھیل پڑنا یہ تو مجھے دیکھ کے پھیل ہی گیا میں نے کیا اس کو سو روپے دیئے یہ تو اب پانچ سو مانگ رہا ہے پھیل پڑنا فری ہو جانا یہ معاورہ کا استعمال کیا ہے غلام حضور کو دیکھ کے فری ہو گئے دیکھ کے حضرتِ غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہی اب تو چھاؤنی حشر ہی آنا جائے کیوں حشر ہی آنا جائے کیوں حضور کو دیکھ کر غنی کو دیکھ کر فقیر پھیل پڑے فری ہو گئے دیکھو تو کیا کیا مانگ رہے ہیں اور یہ بھی دے رہے ہیں سبحان اللہ جواب درست ہو گیا الحمدللہ انہوں نے آٹھ جواب درست دے کر چالیس پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ماشاء اللہ 133 تک پہنچ گئے اب باری اسلام آباد کی ٹیم کی وظائف پڑھنا ہے ان کے عمر بھائی ماشاء اللہ پڑھیں پڑھیں لیکن اب شیر پڑھنے ہوں گے وظائف نہیں سنانے ہوں گے آٹھ محاورے اب ان سے پوچھیں گے غور سے سنیے دیکھتے ہیں کہ ان کو جواب آتے ہیں کہ نہیں ایک محاورہ ہے کمر آرائی کرنا کمر آرائی کرنا یعنی کسی بڑے کام کے لیے تیار ہونا کمر آرائی یعنی کمر کو تیار کرنا ایک کمر تیار نہیں ہوتی بندہ خود تیار ہوتا ہے کہاں پر استعمال کیا یہ محاورہ غور سے سنیے ناظرین قافلے نے سوہ تیبہ کمر آرائی کی مشکل آسان الہی میری تنہائی کی ماشاء اللہ قافلے نے مدینہ کی طرف جانے کی گویا تیاری کی یہاں مراد ہے اور جواب درست دے دیا ہے ایک محاورہ ہے ڈاکٹروں کا جواب دے دینا یعنی کہہ دینا بھائی یہ تو لا علاج ہے بتائیے اس محاورے کو جواب دے دینا اس کو کانا استعمال کیا سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب آہ عیسیٰ یہاں عیسیٰ سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ عیسیٰ دوراں ہیں اس امت کے عیسیٰ ہیں حضرت عیسیٰ اپنی امت کے لوگوں کو شفا دیتے تھے ہمارے آقا ہم غلاموں کو شفا دیتے ہیں آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے جواب درست دے دیا ہے ایک محاورہ ہے سر دے پٹکنا بندہ جب بالکل دوسروں سے مایوس ہو جائے تو سر دے پٹکنا یہ محاورہ تن استعمال ہوتا ہے کہ میں تو اب سر دے پٹکا جاؤ یار سب جاؤ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جنجلا کے سر دے پٹکوں چل رہے مولا والی ہے آہ 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 ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جنجلا کر سر دے پٹکوں سر چل رہے مولا والی ہے چل اکیلا چل کوئی بات نہیں کوئی تیرے سات نہیں تو کیا ہوا جواب درست دے دیا ہے پیارے اشار آپ کو سنا رہے ہیں آپ بھی سبحان اللہ کی صدائیں بھرپور لگاتے رہیے ایک محاورہ ہے کسی پر خار کھانا جب کسی پر بڑا غصہ ہونا تو یہ کہا جاتا ہے وہ بڑا تم پر خار کھایا ہوا ہے بتائیے خار تو کوئی نہیں کھا تھا خار یعنی کانٹے یہ محاورہ ہے کہاں پر استعمال کیا آلہ حضرت نے بتائیے اسلام آباد کی دیم پانچ سیکنڈ ہے آپ کے بات خوش رہے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا آپ کو جواب چلیں دے دیں ناظرین کو تو جواب مل جائے خوش رہے گل سے اندلیب خار حرم مجھے نصیب میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں پھول کا ذکر بھی ہو تو میری بلا کیوں اس کو جو ہے وہ گھاز ڈالے یا اس سے تکلیف حاصل کرے بلکہ میں تو بس مدینے کے کانٹوں پہ ہی خوش ہوں آپ کا جواب تو ٹھیک ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا تھا میری مجلس جو فیصلہ کرے کیا کہیں گے آپ کو پانچ پوائنٹ نہیں دیے جائیں گے چلیں جی اگلا سوال ایک محابرہ ہے آگ لگانا سینے میں آگ لگانا یعنی بیچین کرنا بتائیے آلہ حضرت نے کان استعمال کیا بڑا مشہور شکر ایشک تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے پاپس پڑھئے ایشک تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جواب درست دے دیا ماشاءاللہ چھٹا سوال چھٹا محابرہ ایک محابرہ ہے وقت پڑھنا بیار بڑا بڑا وقت پڑھا ہوا ہے بتائیے کان استعمال کیا ہے یہ محابرہ آلہ حضرت نے بڑا پیارا شیر ایک غلطی کر چکے آپ تیرا وقت تیرا وقت یوں پڑھے تیرا وقت اور پڑھے یوں تیرا وقت تیرا وقت ہے اور یوں پڑھے دین پر وقت نہ تو آجز نہ تو غافل ہے یا غوث تیرا وقت اور پڑھے یوں دین پر وقت نہ تو آجز نہ تو غافل ہے یا غوث آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے غوث آزم سے عرض کرنے کہ دین پر بڑا برا وقت پڑا ہوا ہے حالات فتنے مسائب مسائل اے غوث مدد فرمائیے آپ غوث آزم ہیں اور جب تک امام مہدی تشریف نہیں لاتے تب تک غوثیت کبرا پر حضرت غوث آزم رضی اللہ عنہ فائز ہے اور اس کے بعد غوث آزم ہوں گے حضرت امام مہدی اور حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ کے مراتب مقامات اپنی جگہ پہ رہیں گے بہرحال ساتوہ محاورہ بتائیے کہتے ہیں نا دو دن کا اجالہ بھئی یہ تو دو دن کی چاندنی ہے دو دن کا اجالہ ہے کہاں استعمال کیا اس بات اس محاورے کو اترتے چاند گلتی چاندنی جو ہو سکے کر لیں اندھیرہ پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے یہ دو دن کی اجالی ہے جو نظر آ رہی ہے دنیا میں جو کر لے کرنا ہے لیکن بہرحال اندھیرہ تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے جواب درست دے دیا ہے ایک بڑا پیارا محاورہ ایک بڑی زبردست بات آنکھوں سے دریا بہانہ آنکھوں سے تو آنسو بہتے ہیں دریا کام بہتے ہیں محاورہ تن کے بہت زیادہ آنسو بہنے پر یہ کہا جاتا ہے شیئر پڑیے آتا ہے تو پھر دل نکل جانے کی جاہ ہے آہا کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے آہا ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے بڑا پیارا شیئر اور جواب پھر درست دے دیا ہے ماشاءاللہ اس طرح سے سات جوابات اسلام آباد کی ٹیم نے صحیح دیئے ایک غلطی تھوڑی دیر لگانے کی وجہ سے ہوئی غلطی تو نہیں تھی وہ لیکن بہرحال پوائنٹ نہیں ملیں گے اور 128 تک اسلام آباد اور ملتان 133 پر پہنچ گئے ہیں مقابلہ بڑا سخت اور تف جاری ہے اسکور بورٹ دیکھتے ہیں چار سیگمنٹ ہو چکے اور اب تین سیگمنٹ باقی ہیں چار سیگمنٹ سے گزر کر 133 پہ ملتان اسلام آباد والے 128 پر ہیں تھوڑا سا فرق ہے اور مقابلہ جاری ہے کچھ دیر میں فیصلہ ہوگا کہ فائنل زوک نات سیزن ٹین کا کون جیتنے والے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی باتیں ہو رہی ہیں آپ بتائیے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو فتاوہ ہے جو آپ کی کتاب ہے فتاوہ جات پر مشتمل تیس جلدوں پر اس کا پورا نام کوئی بتائے گا جو پورا نام بتائے اس کو کروکری سیٹ دیتے ہیں شہباز بھائی پورا نام آلہ حضرت کے فتاوے کا جو تیس جلدوں پر مشتمل ہے پورا نام پورا نام اور فتاوہ رضویہ شریف یہ پورا نام نہیں ہے پورا نام فتاوہ رضویہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن نام یہ پورا نہیں ہے یہ شروع جہاں سے ہوتا ہے نا علف سے شروع ہوتا ہے اشارہ بھی دے دیا میں نے شہباز بھائی کو جگہ بھی دیتے رہے العطای النبویہ فی الفتاوہ الرضویہ کیا نام ہے آپ کا رحان علی رحان بھائی واپس بتائیے العطای النبویہ فی الفتاوہ الرضویہ اس کا کیا مطلب ہوا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں فتاوہ رضویہ کے کی صورت میں جواب درست دے دیا ہے رحان بھائی نے بہت پیارا جواب دیا ان کو پیارا سا گفت ان کو پیارا سا کروکری سیٹ پلاتا ہے چلیں ما شاء اللہ عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا مشہور ترجمہ قرآن اس کا نام کون بتائے گا اس کو ربی الاول کے لئے نیا سوٹ چلیں جی جلدی سے کنزل ایمان یہ تو بچوں سے پوچھنا چاہیے تھا اتنا آسان تھا بارحال ان کو تفعہ دیں گے بہت اچھا جواب دیا ما شاء اللہ عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی ناتیہ کتاب کا نام کسی بچے سے پوچھیں اور ان کو پیارا سا گفت دیں گے ناتیہ کتاب عالی حضرت کی کون بتا رہے ہیں ہدای کے بخشش آپ بس بتائیے ہدای کے بخشش ہدای کے بخشش کیا مطلب اس کا بتائیں آپ کو نہیں ما شاء اللہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے پیچھے سے وہ بچے کھڑے ہیں پیارا سا سوٹ توفے میں پیش کیا تھا ہدای کے بخشش کا مطلب کون بتائے گا ہدای کے بخشش کوئی بچہ بتائے تو پھر مزہ آئے نا بچوں میں حاجی عارف کے شہزادے بھی نظر آ رہے ہیں حاجی عارف بھی آ گئے ہیں شازے بھائی بھی بیٹھے ہیں ما شاء اللہ احمد رضا بھائی بھی ہیں کیا بات ہے بھائی ہدای کے بخشش کا کیا مطلب ہے بخشش کے باغات بخشش کے باغات ما شاء اللہ جواب درست دے دیا ہے ان کو بتایا ہوگا کسی نے لگتا ہے چلیں جی ما شاء اللہ ان کو بھی پیارا سا گفت دیں گے آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی تاریخِ ولادت کس ڈیٹ کو آپ پیدا ہوئے برث ڈے اسلامی تاریخ دس شوال المکرم اسلامی مہینہ کون سا مہینہ آئی ہے شوال کا مہینہ ہے رمضان و مبارک کے بعد کا رمضان کے بعد تو عید آتی ہے شوال اسی مہینے میں آتی ہے اسی مہینے میں کون سی تاریخ میں آتی ہے یکم شوال و مکرم کو یکم کیا ہوتا ہے پہلی پہلی شوال ما شاء اللہ پڑے لکھیں ان کو پیارا سا تحفہ دیں گے سوٹ پیس دے رہے ہیں انشاءاللہ سبحان اللہ چلیں جی ربی الاول میں نئے نئے سوٹ بھی پہنیں گے آقا کی آمد کی دھومیں بھی مچائیں گے ایک سوال اور عالی حضرت امام احمد رزا خان رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی جو ڈیٹ تھی دس شوال دن کون سا تھا ہفتے کا دن ہفتے کا دن سیٹڈے تھا جواب درست دے دیا سبحان اللہ ضرور کہیں تاکہ دل جو ہی ہو ذکر کا ثواب بھی ملے کبھی سوٹ پیس توفے میں دیں گے انشاءاللہ زبردست زوک نات سیزن ٹین فائنل آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اور ملتان کی ٹیموں کے درمیان ون تھرٹی تھری پر ملتان اور اسلام آباد ون ٹوئنٹی ایٹ پر ہیں پانچ پوائنٹ کا فرق ہے صرف اور اب آخری تین سیگمنٹس رہتے ہیں ان سے گزر کر مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا ہمارے مدنی چینل کے نگران حاجی محمد اسد اتاری مدنی دامت برکات و ملالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے کچھ آپ سے بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے اور ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ بھی اختدام پر حضرت سے انامات اور تحائف وغیرہ وصول کریں گی انشاءاللہ مدنی چیکس بھی دیے جائیں گے آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف بڑا دلچسپ اور اہم راؤنڈ ہے توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے ذرا سا بھی اگر انہیں آپ نے ڈسٹرپ کیا کیونکہ آج لوگ زیادہ ہیں تو ڈسٹرپنس سے ہو سکتا ہے ان کے جواب میں انہیں مشکل ہو اس لیے بہت سائلنس ماہول رکھنا ہے صرف نعروں کا جواب دینا ہے باقی خاموشی سے دیکھیں ان کے جوابات چلتے ہیں سمارٹ چوئیس کی طرف نعرہ لگائیے فیضانِ رزا ناظرین اکرام یہ سات منٹ کا سیگمنٹ ہے بڑا توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے لفظ سے شیئر سنانا ہوتا ہے اس میں شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا بیعت بازی میں حرف سے شیئر سنانا ہوتا ہے اس میں ہے تھوڑا سا مشکل لفظ سے شیئر سنانا ہے اور لفظ کونسا ہوگا وہ شیئر جو پچھلا پڑا گیا اس سے سمارٹ لی آپ نے چوز کرنا ہے کوئی بھی ایک لفظ اور اس سے شیئر شروع کرنا پڑے گا بیچ میں نہیں لانا شروع کرنا ہوتا ہے سمارٹ چوئس میں اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ تینوں کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے دونوں ٹیمیں اپنا مقابلہ خود کریں گے اور جو بھی اپنی ٹیم کے لیے آخر تک جمع رہے تو سات منٹ کے بعد ان کو پانچ پانچ پوائنٹ یعنی تینوں کو پندرہ پندرہ پوائنٹ ملیں گے تینوں کے مجموعی پندرہ پوائنٹ ملیں گے تو سوچ کر جو بھی شعر پڑھا جائے اس سے آپ نے ذہن میں لفظ سوچنا ہے کہ یہ جو شعر پڑھا گیا اس میں مثال کے طور پر میں ایک شعر پڑھتا ہوں پھر آپ ملتان کی ٹیم اسے آگے لے کر چلیں گے ایک جواب ملتان کی ٹیم دے گی ایک اسلام آباد ایک ملتان ایک اسلام آباد اور میمبرز جو ہیں وہ جواب دیتے رہیں گے سات منٹ کا کاؤنٹر بھی اس میں چلے گا اور ہر بار جواب کے پچیس سیکنڈ ہوں گے غور سے دیکھنا ہے اس میں بڑی جو ہے ذہانت حاضر دماغی درکار ہوتی ہے پہلا شعر ہے میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ تقریباً پندرہ الفاظ تھے اس شعر میں پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس ملتان سے کاشف بھائی آپ پڑھیں گے اس پورے شعر میں سے کوئی ایک لفظ چنیں گے پہلے آپ نے بتانا ہے یہ لفظ لفظ بتائیے مدینہ مدینے یا مدینہ اب جو آپ نے لے لیا آپ آگے آخر میں سات منٹ تک کوئی لے نہیں سکتا مدینہ ہو گیا پڑھئے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ پیارا مدینہ چلیں جی اسلام آباد احمد بھائی آپ کونسا لفظ لے رہے ہیں اس شعر میں سے انیس سیکنڈ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ کونسا لفظ لے رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیلپ نہیں کریں گے ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے سات سیکنڈ ہے جلدی جان جان پڑھئے شعر جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تے سبحان اللہ کہتے رہیے بھائی ملتان جی علی بھائی آپ کونسا لفظ لے رہے ہیں اس شعر میں سے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے یہ بھی لے سکتے ہیں ہے بھی لے سکتے ہیں کہ یہاں تیرہ تیرہ چلیں تیرہ کھائیں تیرے غلاموں سے الجیں ہیں عجب منکر خان غر رہنے والے تیرہ پڑھیں شعر ہے عجب منکر ہے منکر عجب ہے منکر عجب خان غر رہنے والے مشاء اللہ چلیں جی اسلام آباد کی ٹیم وقار بھائی آپ کی باری ہے اس شعر میں سے کونسا لفظ لی آئے عجب عجب چلیں بھائی زبردست اتنی جلدی چوئس کیا یہ بھی کمال ہے عجب کرم شہے والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید وار کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیے بھائی سواب کا خزانہ لوٹتے جائیے جی ملتان سے شاہد بھائی کی باری ہے آپ کے ساتھی صرف اس سیگمنٹ میں ساتھ نہیں دے سکتے عجب کرم شہے والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید وار کرتے ہیں کونسا لفظ لے رہے ہیں اس میں سے کرم کرم چلیں جی کرم آج بالا اے بام آ گیا ہے کرم آج بالا اے بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا سبحان اللہ چلیں جی چلیں جی چلیں گے دوبارہ اسلام آباد کی ٹیم کی طرف کون ہے عمر بھائی کونسا لفظ لے رہے ہیں اس شہر میں سے کرم آج بالا اے بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے دس سیکنڈ ہے ہے چلیں جی ہے اتنی شدید اب تو تمنا اے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ ہائے مدینہ سبحان اللہ کیا خوب شہر پڑھا ہے ملتان کی طرف آئیں گے دوبارہ جی کاشیب بھائی لفظ کونسا لے رہے ہیں اس شہر سے شہر دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا بتا دوں ہے اتنی شدید اب تو تمنا اے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ چلیں پڑھ دیئے آپ کے لئے لیکن یہ غور سے سننا ہوتا ہے پہلی بار آٹھ سیکنڈ تمنا اے مدینہ جلدی تین سیکنڈ ہے جلدی کیجئے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا چلیں گے اسلام آباد کی ٹیم کی طرف آپ تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیے تھوڑا سا بیک ہو جائیے یعنی آپ اب اس مقابلے میں نہیں رہے ہائے 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 غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں سبحان اللہ کتنا آسان شہر تھا چلیں اس شہر سے آپ نے لفظ لینا ہے ملتان ہیں ہیں ہے ہو چکا ہیں نہیں ہوا چلیں ہیں پشتے پناہ غوثے آزم کیوں ڈڑتے ہو تم رضا کسی سے واہ واہ کیا خوب شہر ہے کیوں ڈڑتے ہو رضا کسی سے چلیں اسلام آباد وقار بھائی آپ کی باری رضا رضا چلیں رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی چلیں جی ملتان شاہد بھائی پل پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ چلیں جی اسلام آباد سے عمر بھائی کی باری پچیس سیکنڈ ہے کون سے لفظ لے رہے ہیں اس شہر سے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو نہ نہ چلیں بارہ سیکنڈ ہے نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو مگر سدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت اپنی شریعت کا سبحان اللہ چلیں جی ملتان سے عمر آپ کی باری ہے نا علی بھائی کی باری ہے ہو نہ ہو آقا اس میں ہو تھا چلیں جی سولہ سیکنڈ ہے پڑھئے دو منٹ پینتالیس سیکنڈ کا یہ مقابلہ بھی جاری ہے پڑھئے جلدی آٹھ سیکنڈ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر نسار اے مدینہ پہر کے پڑھیں گے تو آپ جائے گا جانو دل تم پر فدا اے مدینہ سر جانو دل تم پر فدا سبحان اللہ چلیں جی اسلام آباد احمد بھائی کی باری پچیس سیکنڈ کا ٹائم ہے اس شیر میں سے کونسا لفظ لے رہے ہیں تاجدار تاجدار پڑھئے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کی دن بھی سور جائیں گے آگے یہ شیر پورا نہیں ہے ہم یہ بے قسان کیا کہے گا جہاں آپ کے درس خالی اگر جائیں گے سبحان اللہ بڑا پیارا شیر اور جتنا لمبا شیر ہوگا سامنے والے کو مارجن زیادہ ہوگا لفظ لینے کا چلیں جی شاہد بھائی کی باری ملتان سے حرم پڑھیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کی چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا سبحان اللہ جو لفظ ایک بار لے لیا دوبارہ نہیں لے سکتے اسلام آباد کی وقار بھائی پڑھیں گے کونسا لفظ لے رہے ہیں زمین 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 ملی نہیں ہوتی زمن ملہ نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن ملہ نہیں ہوتا سبحان اللہ چلیں جی خلطان سے محمد محمد حمد برائے جنابِ الٰہی جنابِ الٰہی برائے محمد سبحان اللہ چلیں جی عمر بھائی آپ کے پاس ہیں پچیس سیکنڈ اور ایک منٹ پندرہ سیکنڈ کا مقابلہ بھی باقی ہے سمارٹ چوئیس کریئے چوئیس الہی 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 ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو بہت دور رکھنا واہ واہ بہت دور رکھنا سبحان اللہ چلیں جی شاہد بھائی ملتان سے دور 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 رہ کر نہ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ بھمی دفن ہونے کو مل جائے دو گزمی تم پہ ہر دم کروڑو درودو سلام درودو سلام زبردست شیر کیا بات ہے چلیں جی آخری منٹ جاری ہے پچیس سیکنڈ ہے اسلام آباد کی ٹیم سے احمد بھائی اب تک یہ تینوں جمع ہوئے ہیں ملتان کی ٹیم سے ایک وکٹ گر گئی ہے چلیں جی چودہ سیکنڈ احمد بھائی دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کون سا لفظ لے رہے ہیں جلدی کیجئے آپ کے بات کاش کاش جلدی چار سیکنڈ ہے کاش دشتے تیبہ میں میں بھٹک کے مر جاتا آگے کاش دشتے تیبہ میں میں بھٹک کے جلدی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے کاش دشتے تیبہ میں میں بھٹک کے آگے چلیں جی آپ بھی اپنی سیٹ تھوڑی پیچھے کر دیں اب ضرورت نہیں ہے ٹائم پورا ہو گیا ہے اور اسلام آباد اور ملتان کی دونوں ٹیموں سے ایک ایک میمبر جو ہیں وہ پیچھے ہوئے احمد بھائی اور کاشیب بھائی عمر بھائی وقار بھائی کھڑے رہے اور ماشاءاللہ شاہد بھائی انہوں نے بھی اپنی ٹیم کو سنبھالا سات منٹ پورے ہوئے اور پندرہ پندرہ پوائنٹ ملنے کے تھے لیکن چونکہ ایک ایک میمبر کے پوائنٹ نہیں ملیں گے اور اس طرح سے دس دس پوائنٹ دونوں نے حاصل کر لیے ہیں کیا بات ہے سمارٹ چوئیس یہ بڑا دلچسپ سیگمنٹ ہے آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں ناظرین سفر میں بھی کر سکتے ہیں بیعت بازی تو بہت ہو گئی اب تھوڑا سا یہ نیا ٹرائے کر کے دیکھیں مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ اور اس میں اور زیادہ ڈیفکلٹی بھی ہے انشاءاللہ آئیے سکور بوٹ دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں نے دس دس پوائنٹ آخری راؤنڈ میں لیے اب تک پانچ مراحل سے گزر کر ملتان کی ٹیمیں ون فورٹی تری اور اسلام آباد ون تھرٹی ایٹ پر پہنچے ہیں زبردست مقابلہ ہو رہا ہے آئیے چلتے ہیں آپ کے بھیجے گئے ناظرین کے بھیجے گئے ارشادِ رضا کی طرف جس میں پیاری پیاری تعلیماتیں آلہ حضرت ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں ارشادِ رضا عالمِ دین سننی صحیح العقیدہ کے لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور حق بات بتائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے ماشاءاللہ نام اور شہر کا نام نہیں لکھا نیکس باپ بیٹیوں سے زیادہ دل جوئی اور خاطرداری رکھے یعنی انہیں زیادہ خوش کرے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے بنت محبوب احمد نیکس حضور علیہ السلام کو کسی دوسرے سے شرف حاصل نہیں ہوا بلکہ دوسروں نے حضور سے شرف پایا ہے بنت اشتیاق یو پی ہند نیکس جو شخص موجزاتِ انبیاء کو غلط بتائے کافر مرتد ہے مستحق لعنتِ عبد ہے جمشید التاریخ کوٹری نیکس شریعت کی صرف وہ راہ ہے جس کا منتحہ اللہ اور جس سے وصول اللہ ہے اور اس کے بغیر آدمی جو راہ چلے وہ اللہ کی راہ سے دور پڑے گی بنت محمد اکبر نیکس مسلمان انہیں سے دونوں جہاں کی عزت حاصل ہوتی ہے بنت غلام حیدر نیکس ماشاءاللہ استاد کی ناشکری خوفناک بلا اور تباہکن بیماری ہے اور علم کی برکتوں کو ختم کرنے والی ہے نیکس توجہ سے سنتے رہیے اور سیکھتے جائیے جس شخص کو اللہ اور رسول کی شان میں ادناسی بھی توہین کرتا پاؤ فوراں اس سے جدا ہو جاؤ ہند سے ہے ناسک سے نام نہیں لکھا نیکس عوام پر علماء دین کا عدب باپ سے زیادہ فرض ہے بنت شہر شہر الحسن نیکس جس کا ظاہر زیور شریعت سے آراستہ نہیں وہ باطن میں بھی اللہ پاک کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا نیکس میں نے کلام پاک بہتر تیب بکوشش یاد کر لیا ہے اور یہ اس لیے کہ وہ بندگانِ خدا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے تھے ان کا کہنا غلط ثابت نہ ہو واہ 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 کیا بات ہے بنت عبد الرحیم نیکس مراد آباد سے جو مال رشوت یاد یاد چوری سے حاصل کیا جائے اس پر فرض ہے کہ جس سے لیا ان پر واپس کر دے وہ نہ رہے ہوں تو ان کے ورسہ کو دے پتا نہ چلے تو فقیروں پر صدقہ کرے خرید و فروغ کسی کام میں اس کا لگانا حرام ہے بنت سید احمد وسیم لاہور نیکس برکت والوں کی طرف جس چیز کے نزبت کی جاتی ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے بنت جاوید میرپور خاص نیکس شریعت کے حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس ایک ایک پل ایک ایک لمحہ مرتے دم تک ہے نیکس نام واضح لکھا کریں بلا شبہ حق یہی ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین اولین و آخرین کے مجموعہ علوم یعنی سارے علوم مل کر علم باری یعنی اللہ پاک کے علم سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو ایک بوند کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے ہے بنت فاروق کراچی نیکس جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے بنت محمد علی نیکس پارہا تجربہ کار کم علموں کی رائے کسی انتظامی عمر میں نا تجربہ کار علم کی رائے سے زیادہ درست ہوتی ہے ام احسن زبردست نیکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دوسرے سے شرف حاصل نہیں ہوا بلکہ دوسروں نے حضور سے شرف پایا ہے نیکس جو کسی کے تین پیسے قرض دبالے گا قیامت میں اس کے عوض ماباب کی طرف سے بعد موت قربانی کرنا عجر عظیم ہے اس کے لئے اور اس کے والدین کے لئے بھی ام نور نیکس پاتحہ بے شک جائز ہے وہ مسلمان میت کو نفع پہنچاتا ہے بنت رزوان احمد یوپی کڑھل نیکس اس بات سے بچ جس میں معذرت کرنے کی حجت پڑے بنت عبد الرزاق کرناٹک ہند نیکس جس کو سلب ایمہ کا خوف نہ ہو نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے بنت غلام فرید لاہور دو تین اور دنیں بس اس کے بعد روک دیں بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ اب سب تو چلا نہیں سکتے جی حقیقتاً حق کے دوستی یہی کہ غلطی پر آگاہ کیا جائے بنت انور نیکس خطبے میں حضور علیہ السلام کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑے کہ زبان سے خاموشی فرض ہے عبد الرحمن آخری ایک دے دیں ہدایت تو نبی امی کے ماننے پر موقوف ہے جو ان کو نہ مانے اسے ہدایت نہیں اور جب ہدایت نہیں تو ایمان کیسا بنت اشتیاق کیا بات ہے عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی یہاں پر بھی فرمان لکھا ہوا لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ نگران شورا کے گھر سے آیا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ان کے بچوں کو بھی اللہ سلامت رکھے پھر کیوں نہ کہیں عالی حضرت کے لیے سنیوں کا پیش میرا رضا میرا رضا ہاتھوں کو بلند کر کے سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا نیچے والے بھی جواب دیں عاشقوں کا رہنما میرا رضا خائفِ کبریہ باکمال و باہیاء ماشاءاللہ ذوقِ ناد جاری ہے اسد مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں اسد بھائی کچھ فرمائیں گے آپ ذوقِ ناد آپ کو کیسا لگتا ہے کچھ ہماری غلطیوں پر اسلاح بھی آپ فرماتے رہتے ہیں بیہائنڈ ڈا سین آپ سے ہم سیکھتے رہتے ہیں آپ ہمارے نگران ہیں الحمدللہ کیا فرماتے ہیں ذوقِ ناد یقیناً ناد کا شوق تو بڑھاتا ہے مزید کچھ الحمدللہ مدنی چینل کے مقبول اور خوبصورت پروگرامز میں سے ایک بہت پیارا پروگرام ہے اور کئی اعتبار سے یونیک بھی ہے ایک تو مقابلے کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں عموماً دلچسپی کا انصر ماہر عبیل اول کا استقبال کرنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں الحمدللہ اور آخری پروگرام میں جیسے آج کلام بھی پڑھا گیا تو آہستہ آہستہ جو رمک ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جو بھی اس لائم بھی اس میں شرکت کرتے ہیں ماشاءاللہ سب اپنی کوششیں کرتے ہیں اور یہ لرننگ کا سیکھنے سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور کوششیں بہت ہوتی ہیں ایک تو وہ پروگرام میں جو ایک مبلغ اور ایک ہوسٹ بیٹھ کے کر لیتے ہیں بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب بہت ساری ٹیمز ہوں ٹیول ہو تیاری ہو کوئیسن آنسر ہو تو اس میں کافی ورگ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ماشاءاللہ ایک رونک آ جاتی ہے جب بھی مدرین چینل پر آتا ہے اور یومی رزا کی تیاری بھی ہو رہی جو سکی ہے بلکل رومی رزا کی تیاری ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بر میں ہزاروں مقامات پر امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ ہی تعالی علیہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن دعوت اسلامی اور مدری چینل کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی ایک نمائن حیثیت رکھتی ہے اور یوں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ ہی تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں کا جو تعارف ہے اور ہمارے جو اسلاف ہیں ہمارے جو بڑے ہیں ان کی طرف ایک عوام و خواص کی جو رقبت ہے اس کو بڑھانے کے ایک صورت ہے شفاق بھئی کئی ایسے علماء سے بھی رابطہ رہتا ہے اور کئی ایسی شخصیات ہیں کئی ایسی افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا سال اس کا انتظار رہتا ہے اور ہمارے گھر میں بچے بڑے خواتین سب مل کر اس پروگرام کو اس نیت سے بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دیگر علم دین حاصل ہوتا ہے آلہ حضرت کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے ماشاءاللہ اچھا حسد بھائی مجھے یاد ہے کہ ذوق نات کا جو پہلا سیزن ہوا تھا جس کا نام ذوق نات نہیں تھا ہم نے تب مدنی اشار کی تقرار ہم کہتے تھے اور وہ سیزن وغیرہ بھی نہیں تھا اس میں پس تقرار ہوتی تھی تو اس میں آپ پہلے پروگرام میں آپ ساتھ تھے آپ کی شفقتیں تھی اور دیگر عراقی شورا تھے حاجی امین قافلہ حاجی شاہد مدنی صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ تھے ماشاءاللہ بہت سارے پروگرام ہیں جس میں شروعات میں کچھ اسلام بھائی ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مدنی چینل کے پروگرام جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یعنی آج اگر آپ فس سیزن نکال کر دیکھیں اور آج جو دسویں سیزن اس میں دیکھیں تو آپ کو تقریباً ہر لیول پر بہت زیادہ آپ کو فرق نظر آئے گا اور ماشاءاللہ ہمارے بڑے دیکھتے ہیں اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں جو کتائیاں ہوتی اس کے طرف توجہ دلاتے ہیں اور ایک ٹیم ورک کر کے کوشش ہوتی ہے کہ ناظرین تک اس کو بہتر سے بہترین کر کے پیش کیا جائے ہماری ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے پی سی آر میں بھی میرے ساتھ ماشاءاللہ ایک بڑی ٹیم ہے جن کا تعاون رہتا ہے کیمرامین ہمارے ساؤنڈ آپریٹرز ہمارے خادمین بالخصوص ہمارے شہزاد بھائی مدنی مذاکرے میں بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کبھی گھوڑے پر بیٹھے ہیں کبھی اونٹ کی سواری کر رہے ہیں کبھی مختلف چیزیں لے کر ماشاءاللہ آتے ہیں شیخ سے پوچھتے ہیں آج ہم آپ سے کچھ نہ پوچھیں شہزاد بھائی تیار ہیں آپ شہزاد بھائی کے پاس مائک ہے شہزاد بھائی بھی زوکے نات کے ہمارے ڈیریکٹر ہیں پوری ٹیم کو لیٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد بھائی کا زوکے نات بھی ہے اشار پڑھتے ہیں تو بھی بڑے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں شہزاد بھائی کچھ سوال کریں آپ سے یا آپ میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے اگر اجازت دیں تو جی تھوڑی سی دیر میں مائک تھوڑا سیٹ ہو جائے اچھا جی چلیں شہزاد بھائی سے انشاءاللہ مقابلہ بھی کریں گے اور یہاں سے حاضرین سے سوال کرتے ہیں ان کو پیارے سے تائف اور کروکری سیٹ بھی ہیں اپنا سوٹ پیز بھی ہیں اتر بھی ہیں امامہ شریف بھی ہے تو توفے بھی لیتے جائیے آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا کوئی بھی شیر سنائے کوئی بچہ اس کو توفہ دے دیں شہزاد بھائی بچوں کو توفے دیں آلہ حضرت کا شیر بچوں سے لینا ہے چلیں جلدی جلدی لیتے ہیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں پڑی آلہ حضرت کا کوئی بھی شیر سبحان اللہ کہتے جائیے اور کوئی بچہ آلہ حضرت کا آنا کہاں تم نے دیکھے چندرانے واہ واہ سبحان اللہ حضرت کا شیر جب سے پاتے ہیں جو اس سے پانے والے میرا دیل بھی چمکا دے سبحان اللہ جو جواب دے رہے ہیں کھڑے رہیے سب کو گفت ملے گا سب سے آرہ ہو آرہ ہمارا نبی اور سب سے بالہ ہو آرہ ہمارا نبی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہیے یہ بچے پتہ نہیں کب کون کہاں کا اسٹار بن جائے بھائی لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں علی خدا نہ کرے واہ واہ سبحان اللہ چھوٹے سے بچے شیر سنا رہے ہیں جو حالہ حضرت کا شیر سنا ہے اس کو گفت سنیوں کا پیشوہ میرا رضا میرا رضا ماشاءاللہ ایک اور بچے صحیح سے پڑھیں زور سے پڑھیں وہ کمال اس نے حضور ہے وہ کمال ہے کہ گمان نقص چلیں ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ان سب بچوں کو گفت دیں گے بھائی اور کوئی ہے بچہ چلیں ماشاءاللہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے محبت ہماری نسلوں کی اندر ہونی چاہیے بچوں بچیوں میں اور انہیں بتائیے کہ ہم انشاءاللہ تعلیمات رضا سے ایک مال برابر بھی نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ مقابلہ جاری ہے زوکرنات سیزن ٹین شہزار بھائی تیار ہوگے آپ کا مائیک گھوڑے کا انتظار تو نہیں کر رہے شہزار بھائی گھوڑے پہ بیٹھ کر آئیں گے جی آئیم ریڈی پھر آپ بھی بھلے مجھ سے پوچھ لیجئے گا شہزار بھائی تیار ہیں جی چلیں جی میں آپ کو کلام پڑھوں گا اور آپ نے مقتہ پڑھنا ہے پانچ کلام دوں گا کم از کم پنجتن کی نسبت سے آپ نے ویسے ماشاءاللہ بارہ پروگرام کیے بارہ اس کے اپیسوڈ تھے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا پڑھیں گے شہزار بھائی اس کا مقتہ مقتہ آخری شہر کو کہتے ہیں ہے کوئی شہزار بھائی کی ہیلپ کر دے بغیر ہیلپ کے سنا رہے ہیں بغیر ہیلپ کے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو سب کے لئے کہنا چاہیے لیکن ذکر کی نیت سے ہو اور دل جو ہی بھی ساتھ میں کرنے کی نیت کر سکتے ہیں آپ بھی سوال کریں گے مجھ سے جی جی چلے آپ بھی پوچھیں مقتہ میں نے پڑھنا ہوگا پھر اللہ حضرت کے مقتے بھی جان رکھتے ہیں اپنے اندر اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مدعہِ حضور تجھ سے تجھ سے پھر کم تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی سبحان اللہ یہ تو آپ نے خود ہی مقتہ پڑھ دیا میں نے مجھ سے آپ نے پوچھنا ہے آپ اس کا مطلب پڑھئے چلیں جی آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے نا کیمرے پر لائیو آ کر بندہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے وہ آپ کے گھوڑے والی ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ ریکارڈیڈ ہوتی ہے لائیو نہیں ہوتی ہے چلیں جی بارہ چلیں میں مطلع پڑھ دیتا ہوں مطلع ہے نہیں پہلا شیئر عرش حق ہے مسندے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی مقتہ پڑھاتا ہے اس کا مطلع یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں ایک کلام آپ کو دے رہا ہوں آپ اس کا مقتہ پڑھئی ہے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے عزت بھائی تنائیں یہ مقتہ نبی رحمت شفیع امت رضا پل اللہ ہو انائت اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے وہاں بٹے تھے سبحان اللہ شہزاد بھائی اصل میں پورا پروگرام بھی چلا رہے ہیں سویچنگ بھی کر رہے ہیں ڈائریکشن بھی کر رہے ہیں پھر شیئر بھی سنا رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے آسان نہیں ہے اصل بھائی برڈن ہوتا ہے برڈن ہوتا ہے ظاہر ہے چلیں جی ایک سوال آپ بھی کر لیں مجھ سے پانچ کے وجہ تین پیس کو ختم کر دیتے ہیں برڈن فرمایا نا نگران نے تو برڈن کم کر دیتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا سبحان اللہ اس کا مقتہ ہے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا درے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا اچھا آپ کے ساتھ اسنین بھائی بھی بیٹھے ہیں دو دو ناٹ خان لے کر آپ تو پھر مقابلہ جیتی جائیں گے نا بھائی چلیں پھر آپ کو جیت دی شہزاد بھائی نے بہت اچھے جواب دیئے اور الحمدللہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی الحمدللہ ذوق ناٹ کے ذریعے ناٹی آشار بھی سن رہے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہماری پوری ٹیم کو سلامت رکھے آئیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف اب آخری مراحل ہیں ان دونوں کو ہم لے کر چلیں گے مقابلے کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے اور اب ہے بہت توجہ کے ساتھ ہم نے سیکھنے ہیں شاعر کے نام بتائیں گے یہ شیئر انہیں دکھائے جائیں گے سکرین پر سیگمنٹ ہے پہلے تولو بعد میں بولو لگاتے ہیں نعرہ فیضانِ رضا سولی فاق کی حسین رضا 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 حاضر اکرام زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ بندہ پہلے تولے بعد میں بولے سوچ سمجھ کر بولیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے اور سیگمنٹ میں بھی یہ ہے کہ صرف دو سے تین سیکنڈ میں جواب دینا ہوگا جو شیئر آپ کے سامنے آئے گا اسکرین پر آپ نے بتانا ہے یہ کس کا ہے تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے غور سے دیکھئے کہ انہیں شیئر تو آتے ہیں لیکن شائر کے نام بھی پتائیں کہ نہیں کہ یہ کس کے اشار ہیں دس اشار ہوں گے تیس پوائنٹ ہوں گے ہر جواب کے تین پوائنٹ ہم آخر میں بتائیں گے اگر کوئی غلطی ہوگی تو ریپڈ راؤنڈ ہے کوئی سیکنڈ نہیں چلیں گے دو سے تین سیکنڈ اندازے سے ہم دیکھیں گے اور اگلا سوال آ جائے گا اگر جواب نہیں آیا تو پہلے سوال ہوگا ملتان کی ٹیم سے تیار ہیں آپ چلیں جی ملتان والوں کے لیے دکھائیں گے اشار اسکرین پر میں پڑھوں گا اور آپ بتائیں گے شائر کے نام خاک تیبہ کی اگر مل جائے آپ صحت کرے بیمار سے رب پولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نیکس جب سجدوں کی آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا خالق نے کہا ماشاء اللہ حضرت نے کہا محمد رضا خان نیکس چرچا ہے جن کا چار سو ہر گل میں جن کا رنگ و بو ہیں حسن کی جو آبرو وہ دل ربا یہی تو ہیں مفتی احمد جار خان نعیمی نیکس جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں مولانا مصطفی رضا خان نوری رحمت نیکس محمد مصطفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے حامد نیکس حامد لکنوی حامد لکنوی اگر کہیں تو یوں کہیں چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ تیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ اقبال عظیم نیکس علومِ اولین و آخری ہیں جس کے سینے میں خبر ہے ذرے ذرے کی جسے وہ با خبر آیا جمیل الرحمن قادری مولانا جمیل الرحمن قادری نیکس جو مدینے کے لیے رہتے ہیں آقا بے قرار وہ بھی ہو جائیں تیرے روزے پہ حاضر یا نبی امیر علی سنت نیکس قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کے واسطے زمین و آسمہ کی سب بہاریں آپ کا صدقہ بہارِ بے خزان تم ہو بہارِ جاویدان تم ہو مولانا مصطفی رضا خان نوری رحمت ماشاءاللہ آپ نے دس میں سے دس جواب درست دے دیئے ہیں عمال کر دیا بھائی زبردست اسلام آباد والوں نے اب تک یہ لیڈ لیوئی تھی کہ غلطی نہیں کرتے تھے باقی سب ٹیموں نے غلطیاں کی اس سیگمنٹ میں لیکن اس بار آپ نے دس کے دس صحیح جواب دے کر تھرٹی پوائنٹ آسل کی ہیں اب اسلام آباد والوں کے لیے تھوڑا سا پریشر بھی بڑھ گیا ہوگا اب ان کے لیے ہیں دس اشار اور شاعر کے نام انہوں نے بتانے ہیں دکھائیے اسلام آباد والوں کے لیے مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے اس واسطے لکھا ہے ہر شئے پہ نام تیرا مولانا سنرزہ خان صاحب نیکسٹ وہ جس کو ملے ایمان ملا ایمان ملا ایمان تو کیا رحمان ملا قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نورِ حُدہ پایا مولانا جمیل الرحمن کا دی نیکسٹ غریبوں درد مندوں کی دواتم ہو دعا تم ہو فقیروں بے نواوں کی صدا تم ہو ندا تم ہو مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت نیکس شبِ اسرہ تیرے جلووں نے کچھ ایسا سما باندھا کہ اب تک عرشِ آزم منتظر ہے تیری رخصت کا مولانا جمیل الرحمن کا دری نیکسٹ بخشدی نات کی دولت میرے آقا نے جو ہمیں آقا نے کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے عدیل عدیل سلطانی نیکسٹ رنج و غم نے کیا نڈھال آقا 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 مجھے سنبھال آقا عمیر اللہ صدی مولانا علیہ السقادری نیکسٹ اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت آسی کا تمہیں حامی و غمخار بنایا مولانا حسن رضا خان نیکسٹ کبھی بیمار محبت بھی ہوئے ہیں اچھے روز افزوں ہے مرض کام دوانے نہ دیا مصطفیٰ رضا خان نیکسٹ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاق پہ تو گمبد خزرہ نہیں کوئی خالد محمود خالد چلیں جی آپ نے دس اشار کے شاعر بتانے کی کوشش کی آپ کے حساب سے کتنے جواب صحیح ہیں عمر بھائی آٹھ ہوں آٹھ کیا لگتا ہے آپ ملتان والوں کو کیا لگتا ہے کاشیب بھائی سات حمود بھائی کیا کہتا ہے عارف بھائی کیا کہتا ہے کیا لگتا ہے سات میں سے دس میں سے کتنے صحیح ہیں محمود بھائی گیس کیجئے غلطی سے آٹھ یا دس آٹھ یا دس مطلب پورے کے پورے بہرحال آپ سے چار غلطیاں ہوئی ہیں پہلی بار اسلام آباد کی ٹیم سے چار غلطیاں ہوئی ہیں فائنل میں اس سے پہلے تک ہی کوئی غلطی نہیں کر رہے تھے اور آج ظاہر ہے فائنل بھی ہے ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں بہرحال آپ نے پھر بھی بارہ پوائنٹ اپنے گواں دیئے اور اٹھارہ پوائنٹ آسل کیے سبحان اللہ بہت اچھے شہر سننے کو ملے جو چار غلطیاں ہوئی وہ ہیں مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے اس واسطے لکھا ہے ہر شہر پہ نام تیرا یہ مولانا جمیل الرحمان صاحب کا شہر ہے وہ جس کو ملے ایمان ملا ایمان تو کیا رحمان ملا یہ پورا شہر جو ہے مفتی حمد یار خان صاحب کا ہے اسی طرح غریب و درد مندوں کی دواتم ہو دعا تم ہو فقیر و بینواؤں کی صدا تم ہو ندا تم ہو یہ حجت الاسلام مفتی حمد رضا خان صاحب کا شہر ہے بیاز پاک سے محمد مصطفی نور خدا نام خدا تم ہو اس کلام سے اور آخری شہر کی غلطی شب اثرہ تیرے جلووں نے کچھ ایسا سما باندھا کہ اب تک عرش عظم منتظر ہے تیری رخصت کا یہ آپ نے کیا کہا تھا مولانا حسن نزہ کا یہ شہر ہے آپ نے کسی اور کا نام شاید مولانا جمیل الرحمان صاحب کا نام لیا تھا جی جی مولانا جمیل الرحمان صاحب کہا تھا تو آپ نے بارحال شاعر چھے سائی بتائے چھے کے پوائنٹ ہے اٹھارہ اور چلتے ہیں سکور بوٹ کی طرف تھوڑا سا گیپ بڑھا ہے ملتان والے جو ہیں وہ کچھ ایج لے کر آگے بڑھ لائے ہیں جو کہ اسلام آباد والوں کے لیے پریشان کن بھی ہو سکتا ہے 173 اور 156 یعنی تقریباً 17 پوائنٹس کا فرق ہے کریم علیہ کی طرف اور دیکھیں گے کہ کون زوک ناد سیزن ٹین کا فائنل جیت کر آگے بڑھتے ہیں نہ نہ لگائیے فیضانِ رزا رزا سولی فاق کی حسام رزا 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 ناظرین کرام اب دس اشار ہمارے سامنے ہیں اور ان میں سے سوال کیے جائیں گے غلط جواب پر پانچ پوائنٹ اب مائنس بھی ہوں گے صحیح جواب دینے پر پانچ پوائنٹ ملیں گے انہیں جو بیل بجا کر جواب دیں گے اگر بیل بلکل سات بجی تو ریپلے دیکھا جائے گا اور بلکل ایکیوریٹ ہوگا دونوں کا تو شیئر چینج کر کے دوسرا سوال کیا جائے گا بیل چیک کر لیجے احمد بھائی جو بیل بجائیں گے پہلے اب باری کسی کی نہیں ہے سوچ سمجھ کر بیل بجائیے اگر بیل نہیں بجے گی تو میں پورا مصرا پڑوں گا مصرا کہتے ہیں پہلی لائن کو پہلا مصرا یعنی پہلی لائن جب تک بیل نہیں بجے گی بیل بج گئی تو میں وہیں رک جاؤں گا چاہے میں نے ایک حرف ہی کیوں نہ پڑا ہو تو آپ سوچ کر اور سمجھ کر بیل بجائیے اگر شیر نہیں بتا سکے یا پچیس سیکنڈ میں نہیں بتایا تو آپ کو پانچ پوائنٹ سے محروم بھی ہونا پڑے گا شیر ہے پہلا اہل سنت جی ایک لفظ سن کر اسلام آباد والوں نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤں ہیں اترت رسول اللہ کی بڑی جلدی کی ہے سوچ سمجھ کر بیل بجانی ہوتی ہے ابھی پندرہ سیکنڈ ہے سوچ لیں ہو سکتا ہے کوئی اور شیر بھی یہاں سے شروع ہوتا ہو چاہیں تو اسی کو ڈن کر دیں آپ کی مرضی ہے اہل سنت کا ہے آپ نے بڑا زبردست شیر پڑا ٹائم بھی ختم ہو گیا ملتان والے کیا پڑتے یہی پڑتے بیل وجہ ہی نہیں ہے نا ویسے تو آپ یہ بیل ویسے دیر سے وجہتے ہیں آپ کا سابقہ ریکارڈ ہے آپ کو کال بھی آئی تھی کہ بیل جلدی ہو جانا بھائی اس بار بارال اسلام آباد والوں سے اس بار غلطی نہیں ہوئی جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ پانچ پوائنٹ لیے انہوں نے تھوڑی سی جلدی کی تھی بارال دوسرا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے ہر طرف مدینے جی اسلام آباد ہر طرف مدینے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے بڑا پیارا شیر جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ کی صدا ذکرِ الٰہی کی نیت سے ہو اور حوصلہ افضائی بھی کرتے رہیے ابھی تو شیر نہیں پڑا بیل کیوں بجا رہے ہیں اسلام آباد والے جوش میں آگئے ہیں چلیں جی تیسرا شیر کوائنٹس تھوڑے سے قریب آئے ہیں ملتان والوں کو بھی اشار سنانے پڑیں گے شیر ہے ظاہر میں تسکی جی ملتان ظاہر میں تسکی پر آپ نے بیل بجا دی آگئے آپ نے پڑھنا ہے سترہ پوائنٹ کی برطری کے ساتھ پہنچے تھے اس سیگمنٹ میں اور یہاں آ کر سر پکڑ لیا ہے بارہ سیکنڈ باقی ہیں بتائیے بھائی کیوں بجائی تھی بیل میں نے کہا تھا جلدی بجائیں تو بجائی تین سیکنڈ اللہ اکبر چلیں جی اسلام آباد والے پڑھیں گے ظاہر میں تسکین دیلو جا باطن میں میراج دیلو جا نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو بہت پیارا شیر آپ نے پڑھا پوائنٹ نہیں ملیں گے کیونکہ آپ نے بیل نہیں بجائی تھی لیکن ملتان والوں نے اپنے پانچ پوائنٹ گما دیئے ہیں بیل خراب ہے بجائیے بیل نہیں بجری وقار بھائی کی بجتو رہی ہے دوبارہ بجائیں تھوڑا سا زور دے کر بجانی ہے چوتھا شیر پوائنٹ اسلام آباد والوں کے قریب آ چکے ہیں چوتھا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے بلالو اپنے جی پہلے کس نے بیل بجائی آپ لوگ فیصلہ نہیں کریں انہوں نے بیل بجائی تھی بجی نہیں اور ہم نے بھی دیکھا تھا ریپلے دکھائیے گا ایک بار اگر انہوں نے پش کیا تھا تو ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے ان کے لیے یا شیر چینج کریں گے جی ریپلے دیکھیں گے انشاءاللہ اور فیصلہ ہوگا ریپلے سے کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے شاید وہ ٹیکنیکلی کبھی آواز نہیں بھی آتی یہ ہے ریپلے آپ کے سامنے پہلے کس نے بجائی ہے نہیں ان کا ہاتھ دیکھنا ہے آپ کا ہاتھ تو نہیں پڑھا ہوا نہیں ہے پہلے انہوں نے بجائی ہے چلیں جی ہم شیر چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے شیر بدل رہے تاکہ کوئی کسی قسم کا نزا نہ رہے شیر ہے کوئی پائے بخت ورگر جی اسلام آباد کوئی پائے بخت ورگر ہے شرف شہی سے بڑھ کر تیری نال پاک اٹھانا مدنی مدینے والے جواب درستے دیا ہے کیا خوبصورت شیر اور انتہائی کم پڑھا جانے والا شیر تھا لیکن سنایا کوئی پائے بخت ورگر کیا بات ہے سبحان اللہ ہے شرف شہی سے بڑھ کر یعنی بادشاہت سے بڑھ کر کیا تیرے نال پاک اٹھانا چپل مبارک اٹھانا مدنی مدینے والے اسلام آباد زبردست تین پوائنٹ آگے بڑھ گئے لیکن ابھی کتنے شیر باقی ہیں چار ہو گئے بتائیے مجھے چلیں جی پانچ شیر ہو چکے ہیں چھٹا شیر پڑھنا ہوں شیر ہے واہ کیا مرتبہ کس نے پہلے بیل بجائی ریپلے دیکھیں گے واہ کیا مرتبہ پر شیر سنانا ہے آپ لوگ خاموش ہو جائیے پلیز چلیں جی شیر چاری ہوئے ہیں پانچمہ تھا یہ اور بیل پہلے بجائی ہے اسلامہ ملتان نے ملتان پڑھیں گے شیر واہ کیا مرتبہ ہوا اے غوث ہے بالا تیرا انچوں کے سروں سے قدم علا تیرا دیکھ لیجئے یہی شیر ہے کہ نہیں آپ نے شیر صحیح پڑھنا ہے جو میرے پاس لکھا ہے چاہید یہی لکھا ہو واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا انچوں کے سروں سے قدم علا تیرا دو سیکنڈ باقی ہیں اور آپ نے شیر بہت پیارا پڑھا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اور وہاں پر محمود بھائی بغیر مائک کے کچھ گنگنا رہے ہیں جو میرے پاس شیر لکھا ہے دیکھیں ان کو ان کے موہ پہ آ رہا ہے واہ کیا مرتبہ کیا مرتبہ ہوا تیرا پڑھنے ہیں میرے پاس بھی یہی لکھا ہوا ہے اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا تُو خدا کا خدا ہوا تیرا آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں اسلام آمد والے یہی والا پڑھتے ہیں چلیں جی بارحال آپ نے مزید پانچ پوائنٹ اپنے کم کرا دی ہیں ملتان والوں کے ساتھ انبلیویبل کچھ ہو رہا ہے چلیں جی ابھی پانچ سوال باقی ہیں چھٹا سوال دیکھیں کون پورا کرتا ہے بیل بجانی ہے سوچ سمجھ کر نصیب ملتان نے نصیب پر نصیب آزما لی آئے چلیں جی نصیب سے تو کئی اشاعر آتے ہیں چلیں جی آپ نے سترہ سیکنڈ میں بتانا ہے جلدی کیجئے آپ کے پاس ٹائم کم ہے نصیب نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے ایک ارش کے چاند آ رہے ہیں پورا کریں گے شیر تھوڑا سا غلط پڑھنا ہے اس کو صحیح کریں اور پھر تو اب یہی کرنا پڑے گا ٹائم ختم ہو گیا ہے سیب چمکے ہیں فرشیوں کے ارش کے چاند ارش کے چاند آ رہے ہیں جلدی کی فلک ہے روشن جلدی کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لا رہے ہیں جواب درست دے دیا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا شیر سنایا ساتھا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے قربان میں جی دیکھیں کون پورا کرتا ہے اور اس میں بھی صحیح جواب دینا ہوگا بہت کلوز بیل ہے ریپلے دیکھیں گے کس نے پہلے بیل بجائی وہ شیر پورا کریں گے قربان میں کے آگے کا پڑھنا ہے اس ٹیم کو جو پہلے بیل بجا چکے کس نے بجائی ریپلے دیکھیں غور سے سکرین پر آپ کے آ رہا ہے ایک بار دیکھ لیتے ہیں اسلام آباد جی اسلام آباد فریم دیکھ لیں کوئی ایک کیا کہتے ہیں بالکل برابر ہے پہلے ہیں ہماری مجلس ملتان کو دیا جا رہا ہے یہ چانس آپ پڑھیں گے قربان میں قربان میں ان کی عظمت پر سوئیں ہیں چین سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر میراج کا مجدہ سناتے ہیں دیکھ لیں چودہ سیکنڈ باقی ہیں قربان میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے آپ نے بڑا پیارا شہر پڑھا قربان میں کیا بڑا قربان میں ان کی عظمت پر سوئیں ہیں چین ان کی نہیں ہے تھوڑی سی غلطی ہے قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر محراج کا مجدہ سناتے ہیں جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ سات شہر ہو گئے قربان جی آخری تین شہر ہیں اور ملتان والے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ایک پوائنٹ بھی جو زیادہ لیں گے وہ جیتنے والے کہلائیں گے شہر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے خلالو خلالو اپنے در پر جی کس نے پہلے بیل بجائی ریپلے دیکھیں گے دوبارہ بڑا پیارا شہر کس کا ہے یہ شہر کس کو ملے گا پورا کرنے کے لئے اسلام آباد اور ملتان کی تیم میں منتظن ہے اس شہر کو پورا کرنے کے لئے لیکن باری آئے گی اس کی جس نے جلدی کی ہوگی دونوں میں سے ماشاءاللہ بڑا اچھا مقابلہ کر رہے ہیں دونوں آخری تین سوال اور اس کے بعد مقابلہ ختم ہوگا فاتحہ بھی کریں گے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ سلام بھی پڑھیں گے انعامات بھی تقسیم ہوں گے دکھائیے اس کو ریپلے کس کو مل رہا ہے چانس ملتان کی ٹیم پڑھے گی شہر اُلالو اپنے در پر اب ہم خانہ بڑوشوں کو پھریں کب تک زلیلو خار دردر بے ٹھکانے سے شہر کو تھوڑا سا صحیح کرنا ہے بلالو اپنے در پر اب ہم خانہ بڑوشوں کو پھریں کب تک زلیلو خار دردر بے ٹھکانے سے پھریں کب تک زلیلو خار دردر بے ٹھکانے سے بلالو اپنے در پر اب ہم خانہ بڑوشوں کو اب تو ہم بارالہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ زبردست آخری دو سوال اور ان میں ہوگا فیصلہ اسلام آباد 171 ملتان 178 یعنی آخری دو جو ہیں اگر اسے ایک کرنا ہے تو ملتان والوں کو جواب دینا پڑے گا دیکھیں بھائی کون پورا کرتا ہے شیر ہے سوچ سمجھ کر بیل بجانی ہے دل کی دھڑکنوں کو تھام کر دیکھئے کون جواب دیتا ہے سب سے سب سے سب سے اول اسلام آباد پڑھئے جی سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو دیکھ لیجئے بہت جلدی پڑھنے آپ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ناؤ سیکنڈ آپ نے کیا پڑھا سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو جواب درست دیا ہے ماشاءاللہ زبردست ون سیونٹی ایٹ پر ملتان اور ون سیونٹی سکس پر اسلام آباد اور اب ایک سوال رہ گیا اور مقابلہ باقی ہے اسی پر یا تو ملتان یا اسلام آباد آخری جواب کون دے گا اس کا فیصلہ ہوگا توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے کوئی بھی یہاں کھڑا نہیں ہوگا شیر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے کیوں رضا کس نے بیل بجائی ہے آپ سے نہیں پوچھ رہا ریپلے کی طرف جائیں گے ایک دو لفظ سن کر پڑا ہے ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو جائے آلہ حضرت کے نام پر مقابلہ ختم ہو رہا ہے سیزن بھی ختم ہو رہا ہے جس نے پہلے بیل بجائی ہے شاید وہی جیتنے والا ہو ہو سکتا ہے بیل بجائی کئی پیچھے رہ جائیں جی کس کا فیصلہ کریں گے جی ملتان کی ٹیم کو موقع دیا جا رہا ہے آپ نے صحیح شیر پڑھنا ہے جو میرے پاس لکھا ہے کیوں رضا مشکل سے دریئے جب نبی مشکل کشاہ ہو سوچ لیجئے سولہ سیکنڈ کیوں رضا مشکل سے دریئے جب نبی مشکل کشاہ ہو آنسوں کے ساتھ شیر پڑھ رہے ہیں اور بہت پیارا جی اسد بھائی کا مائک مشکل کے گھڑی میں اسی شیر کی درہ اوزین جلدی جاتا ہے لیکن ابھی دو سیکنڈے چینج بھی کر سکتے ہیں جی اسلام آباد والے ہوتے تو کیا پڑھتے مائک کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے بڑا پیارا شیر لیکن ملتان والوں نے غلط جواب دیا اسلام آباد جی چکا ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے رشیب رکھئے یہاں پر جو ہیں وہ بیٹھے رہیں گے ابھی انشاءاللہ انامات بھی دیے جائیں گے اور مبارک ہو اسلام آباد زوک ناد کے وینر ٹیم ہے ملتان والوں نے بھی کمال کیا لیکن بارال کسی ایک ٹیم نے آگے جانا ہوتا ہے کیوں رضا پہ رضا کے نام پر مقابلہ اختتام پذیر ہوا عمر بھائی وقار بھائی احمد بھائی کو یقین نہیں آرہا کہ یہ جیت چکے ہیں مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے قریب آجائیے آپ لوگ اور انشاءاللہ آپ کو گفٹس بھی ملیں گے اور مدنی چیکس بھی ملیں گے انشاءاللہ بڑا ٹف مقابلہ کرنے کے بعد اسلام آباد اگر جیتی ہے اس کا مطلب پورا پاکستان جیتا ہے کیپٹل ہے پاکستان کا تو آپ نے پورے پاکستان کی لاج رکھی ہے ملتان والوں نے بھی مدینہ الولیہ ملتان والوں نے بھی کمال کیا آخری سیگمنٹ میں اسلام آباد نے پچیس پوائنٹ لیے ملتان نے ایک بھی پوائنٹ نہیں لیا یہ بھی ہے اور مائنس بھی کروائے ون سیونٹی تری پہ ملتان اور ون ایٹی ون پہ اسلام آباد پلیز آپ لوگ تھوڑی دیر مزید بیٹھ جائیے ٹیمیں ادھر آجائیے انشاءاللہ آپ کو تحایف پیش کیے جائیں گے اور انشاءاللہ مدینہ یہاں آجائیے قریب آجائیے محمود بھائی کچھ شیئر ہو جائے مدینے جانے والوں جاہو جاہو تو فی آمان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بے سر سر مدینے کہا ہمارے سب کہا کی طالت قسم خدا کی ہے یہ حقیق جی نے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جانے والوں جاہو 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 کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا 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 جاہو ہم بھی روز پہنچ جنگے انشاءاللہ ہم گریبوں کو بھولا بھولا یا رسول نہ وہ نہ بھولا اس دیواروں پھوکارے جا اور تم ان کو بھولا ہونا رہا ہے ہونا رہا ہے ہم گریبوں کو بھولا ہم گریبوں کو بھولا ہم گریبوں کو بھولا ماشاءاللہ ان کے لئے سبحان اللہ بھی کہتے رہیے عصد بھائی دونوں چلیں جی شاہد بھائی کاشف بھائی سب کے لئے چھے کے لئے پیارے پیارے گفٹس ہیں پیچھے رہ جانے والی ٹیم کے لئے بھی پچیس پچیس ہزار روپے کے چیکس بھی ہیں اور علی بھائی کے لئے ماشاءاللہ مدین شریف کا مجدہ بھی اللہ کریں مل جائے ٹکٹ تو بانہ ہوتی ہے اصل تو بلاوا ہے سب کو بہت بہت مبارک اللہ ہمیں ایک بار پڑھیں گے سورہ فاتحہ اور اس کا ثواب پیش کریں گے ساری امت مسلمہ کی بارگاہ میں خصوصاً حضور علیہ السلام آپ کی آل و اصحاب اور اسپیشلی آلہ حضرت امام احمد رضاق خان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پھر انشاءاللہ مختصر دعا اور صلاة و سلام پر اختتام کریں گے الفاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے بسم الحمدللہ سراط سراط الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین احمد علیکم جو بھی ابھی کلام پاک پڑھا گیا اور زندگی کے جو بھی نیکی آئیں ان سب کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء صحابہ تعبعین طبعہ تعبعین امہات المؤمنین جملہ صحابہ اہل بیت بالخصوص غوث پاک رحمت اللہ علیہ اور ان کے وسیلے سے بالخصوص امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس کو قبول فرما آمین ان تمام اصحاب کے وسیلے سے امت کی تمام مسلمانوں کی بارگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں قبول فرما ہماری سلسلے کو ہماری آج کی حاضری کو ہماری سلسلے کے تمام اپیسوڈز کو اس میں جس جس نے جو جو بھی کوشش کی اے مالک و مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس پر ثواب عظیم عطا فرما آمین بالخصوص ہمارے اشفاد بھئی اور ان کی ٹیم نے جو بھی کوششیں کی محنتیں کی ہیں مالک و مولا سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما مدری چینل کے تمام عملے کو ناظرین کو حاضرین کو تمام دعوت اسلامی والوں کو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو بہترین جزا عطا فرما ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما نیکیاں کرنے کی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما ایمان پر استقامت عطا فرما امام حیل سنت کے صدقے سے ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا امیر حیل سنت کے صدقے سے ہمیں دعوت اسلامی کے دینی محول میں استقامت عطا فرما ہمیں بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے جملہ دینی کاموں میں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما اے مالکمولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو قرض دار ہے انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما یا ہم پر جو حاضر ہیں مدنی چینل کی سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں جو بھی مسلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کے نظر فرما ہمارے مدنی چینل کو دن گیارویں رات بارویں ترقیہ نصیف فرما اللہمہ امالکمولا بالخصوص امیر علی سنت تمام شورا تمام مبلغین مبلغات دعوت اسلامی سب کی خیر فرما امالکمولا امیر علی سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرما جس طرح یہ چاہتے اس طرح ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما ان اللہ وملائکتہ یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول موسیقی 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 تجھے خدمہ کے قوت اسی سہے ہاں رضا آنا حضر زرنے کی دیکشا ہر ہر آنا حضر سہے مشتفہ ڈال دی قلب میں عظمت میں وہ مصطفہ کا جنتا سنی منا تے دے یوم میں لگا اس عثمہ اہل سنت پیدا حسنہ مستفہ جان رحمت پیدا حسنہ مصطفہ جان رحمت پیدا حسنہ مصطفہ جان رحمت پیدا وعلا آلکہ آسحابکا نور اللہ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی دینی ماحول میں استقامت دے نعرہ لگاتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد فیضانِ رضا رسول پاک کی ہتا رضا 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 ہے عاشقوں کا پیشوا رضا 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 رسول پاک کی ہتا رضا 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 رضا